اے لوگو جو ایمان لائے ہو اذا قم تم جب گھڑے ہوتم یعنی ارادہ کرو تم کھڑے ہونے سے مراد دو پاؤں پہ کھڑے ہونا نہیں ہے کیونکہ نماز باز وقت بیٹھ کے بھی پڑھی جاتی ہے تو کھڑے ہونے سے مراد یہاں ارادہ کرنا ہے کہ جب ارادہ کرو تم علف صلاتی نماز کا یعنی جب نماز پڑھنا چاہو تو کیا کرو فَخْسِلُوا بُجُوْحَكُمْ پس دھولو اپنے چہروں کو اور صلات سے مراد کیا ہے صلات کیا چیز ہے نماز دیکھئے کہ صلات کا لفظی معنی ہوتا ہے دعا کرنا پریئر جیسے انگریزی میں آپ پریئر کہتے ہیں لیکن یہاں اس کا شرعی معنی مراد ہے اور صلات کیا ہے یعنی مخصوص طریقے پر اللہ کی عبادت کرنا یا معلوم طریقے پر جس کی ابتداء تکبیر تحریمہ سے ہوتی ہے اور اختتام سلام سے نماز کی ابتداء کہاں سے ہوتی ہے اللہ اکبر سے اور ختم کہاں پر ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ سلام کے ساتھ تسلیم جس کو کہتے ہیں تو فَخْسِلُوا وَجُوْحَكُمْ دھولو اپنے چہروں کو وجو کا واحد کیا ہے وَجْحُنْ اور وَجْح کی دیفینیشن کیا ہے کہ وَجْح کیا ہے وَجْح ماتھے کے کرو سے شروع ہوتا ہے کرو یعنی مواجہہ کا مطلب ہوتا ہے آمنہ سامنا کرنا یعنی جو آپ کے فیس کا حصہ سامنے ہے یہاں سے جو کرو شروع ہو جاتا ہے تو اس کرو تک اوپر سے یعنی ماتھے کے کرو سے لے کر نیچے تھوڑی سمیت یہ آپ کا چہرہ ہے اور پھر ایک کان کی لوہ سے دوسری تک چوڑائی میں یہ سب چہرہ ہے کیونکہ ہم بالوں کو حد نہیں بتائیں گے چہرے کی کیوں اس لیے کہ بعض لوگوں کے بال ماتھے پر بھی ہوتے ہیں ہوتے ہیں کی نہیں نیچے تک ہوتے ہیں اور بعض لوگوں کے سر پر بالی کو نہیں ہوتے تو کیا وہ پھر ہر نمازے پورا سر دویں گے تو چہرہ جو ہے اس کی کیا ڈیفنیشن ہے کہ یہ ماتھے کا جو کرب کرب کا مطلب یہ جو موڑ اوپر موڑ رہا ہے جہاں سے تو یہاں سے لے کر تھوڑی سمیت یعنی تھوڑی بھی دھلنی چاہیے ٹھیک ہے وَأَيْدِيَكُمْ اور اپنے ہاتھوں کو یہ جو الال مرفق کہا گیا یہ بازو شامل کیے گئے ہیں یہاں پر جبکہ تیمم والے میں صرف ہاتھوں کا ذکر ہے یعنی عربی زبان میں کسی بھی ڈکشنری میں ہاتھ کی جو ڈیفنیشن ہے وہ کیا ہے یہ جو اگلے جوڑ سے الگ ہو جاتا ہے یعنی کہ پہلے جوڑ سے جو الگ ہو رہا ہے کلائی کے اوپر جو ہے ٹھیک ہے یہ جو کلائی ہے یہ پوری یہ ہاتھ میں شامل نہیں یہ کس میں شامل ہے کلائی کس میں شامل ہے بازو میں شامل ہے اس کو آپ بازو کہیں گے جہاں بازو ختم ہوتا ہے وہاں سے ہاتھ شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اب ہمیں حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ ہاتھ دھو اور اس کے ساتھ آدھے آدھے بازو بھی دھو آدھے بازو کہاں ختم ہوتا ہے الال مرافق کونیوں تک مرافق مرفق کی جمع ہے مرفق قلفز رفق سے نکلا ہے ریف قاف رفق کہتے ہیں جیسے کسی جگہ پر ٹیک لگانے کو تو مرفق کو کونی کو عربی میں کونی کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں ٹیک لگاتے ہیں یعنی اس پر آرام کرتے ہیں مرفق آرام کی جگہ کو بھی کہتے ہیں تو یہ چونکہ ہم اس پر لین کرتے ہیں آرام کرتے ہیں تو یہ مرافق ہے اور الہ کا معنی ہے مآہ سمیت کونیوں سمیت یعنی کونی تک کا مطلب یہ نہیں کہ کونی کو شامل نہ کیا جائے بلکہ یہاں الہ مآہ کے معنی میں نہیں کونی خوشک نہیں ہونی چاہیے جیسے پاؤں میں ایڑی اور ٹکھنیں خوشک نہیں ہونی چاہیے اسی طرح بازو کی کونی کشک نہیں ہونی چاہیے ومسحو اور مسح کرو مسح کا کیا مطلب ہوتا ہے ہاتھ پھیرنا مسح کا لفظی مطلب کیا ہے ہاتھ پھیرنا اور یہاں ہاتھ خالی نہیں پھیرنا بلکہ پانی کے ساتھ ہاتھ پھیرنا مسح کہلاتا ہے اب دیکھئے کہ ہر لفظ کے ایک لغوی معنی ہوتا ہے لغوی معنی کیا ہوتا ہے لغت میں اس کو کیا کہتے ہیں لغت میں اگر آپ ڈکشنری میں ورڈ مسح دیکھیں گا کے ہاتھ پھیرنا ومسحو مسح کرو اور ہم اردو میں بھی مسح کہہ دیتے ہیں کس کا مسح کرو برعوسکم اپنے سروں کا یہ بے جو ہے یہ زائد ہے اب یہاں رعوس رعس کی جمع ہے رعس کس کو کہتے ہیں یہ بتائیے سر کس حصہ کو سر کہا جاتا ہے کہاں سے کہاں تک سر ہے جہاں سے آپ کا چہرہ ختم ہوتا ہے وہاں سے سر شروع ہو جاتا ہے اور پیچھے گدی تک یعنی گردن تک سر ہوتا ہے تو جب مسح کیا جاتا ہے تو یہاں پر سر کا مسح کہا جا رہا ہے تو اس سے مراد صرف ماتھے کا مسح نہیں ہے یا ماتھے کے بالوں کا مسح نہیں بلکہ سارے سر کا مسح کرنا ہوگا اور اس میں کان بھی شامل ہے کان کس کا حصہ ہے چہرے کا یا سر کا شور میں نے اسی لیے چہرے کی دیفنیشن الگ کر آئی تھی چہرہ جو ہے وہ کان کی ایک لوگ سے دوسرے تک اور اوپر سے نیچے تک اور پھر اس کے بعد سر شروع ہو جاتا ہے اور سر میں ہی کان بھی شامل ہے لہٰذا مسح میں بال بھی اور اس کے علاوہ کان بھی وَمْسَحُوا بِرُعُوسِكُمْ اپنے سروں کا مسح کرو یعنی کانوں سمیت پورا مسح وَأَرْجُلَكُمْ اور اپنے پاؤں کو اَرْجُلَ لام پہ زبر ہے رؤوسے میں سین کے نیچے زیر ہے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ یہاں فَغْسِلُو کے ساتھ جا رہا ہے فَغْسِلُو وُجُوحَكُمْ اور وَأَرْجُلَكُمْ ٹھیک ہے اپنے چہرے کو دھو اور اپنے پاؤں کو دھو اگر ہوتا نا بِرُعُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ تو پھر کیا مانا ہوتا کہ پاؤں کا بھی مسا کر لو لیکن یہاں اس کو اَرْجُلَكُمْ پڑھا جا رہا ہے تو اس کا مانا کیا ہے کہ دھو اپنے چہروں کو اور اپنے پاؤں کو اب یہاں پر آپ دیکھئے کہ بعض وقت اس کو اَرْجُلِكُمْ بھی پڑھا گیا ہے تو اس میں بھی حکمت ہے کیونکہ پاؤں کبھی تو دھوئے جاتے ہیں اور کبھی ان پر مسا کیا جاتا ہے مسا کب کیا جاتا ہے پاؤں پر ساکس کے ساتھ ساکس کے بغیر نہیں ٹھیک ہے اور وہ ساکس جو وہ جرابیں جو تہارت کی حالت میں آپ نے پہنی ہوں ان پر مسا کیا جا سکتا ہے اور وہ بھی مسافر کے لئے کتنی مدت ہے تین دن اور رات اور مقیم کے لئے ایک دن رات ان ٹونٹی فور آرز لیکن باقی تمام لوگوں کو پاؤں دھونے ہوں گے وَأَرْجُلَكُمْ ٹھیک ہے کہاں تک پاؤں دھونے ہوں گے اِلَى الْقَعْبَئِنْ تَخْنُ تَكْ کعب کہتے ہیں اُبری ہوئی جگہ کو اسی سے لفظ ہے کعبہ کعبہ کو کعبہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی زمین سے اُبرہ ہوا ہے نمائع ہے تو یہاں کعبین کیا ہے تسنیہ دونوں ٹخنے دونوں کون سے پاؤں کے دونوں جانب جو ہیں دائیں بھی اور بائیں بھی باہر والی سائٹ پر بھی اور اندر والے حصے میں ان دونوں کو دھونا ہوگا الَا یہاں بھی مَا کے معنی جیسے کوہنی کے ساتھ الَا کا لفظ لگا نا تو اسی طرح ٹخنوں کے ساتھ بھی الَا کا لفظ لگا ہے وَإِنْ كُنْ تُمْ اور اگر ہو تم جنوبن جنبی جنابت کی حالت میں جنابت کی حالت کیا ہے شوہر بیوی کا جسمانی تعلق یا اس تعلق کے بغیر انزالِ منی یعنی منی کا نکلنا جو ہے وہ غسل کو واجب کرتا ہے اور وہ حالتِ جنابت ہوتی ہے جس میں خواہ وہ نیند کی حالت میں ہو یا کسی بھی اور وجہ سے یعنی سیکشل انٹرکورس کی طرف اشارہ ہے وَإِنْ كُنْ تُمْ جُنُوبًا اور اگر ہو تم حالتِ جنابت میں مُتْ تَحْرُو تو تم پاک ہو جاؤ یہاں پاک ہو جاؤ سے مراد کیا ہے نَحَانَا غُسْل کرو یہ مراد ہے یعنی سارے جسم کو دھونا جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور عمل کر کے بھی دکھایا تو یہاں پر ختم ہو جاتی ہے ایک بات اور وہ ہے پانی کے ساتھ طہارت حاصل کرنا دو مواقع پر ایک ہے حدثِ اصغر یعنی وضو نہ ہو تو اس وقت اور ایک ہے حدثِ اکبر جب جنابت ہو تو اس وقت حدثِ اصغر یعنی جب وضو نہ رہے تو انسان اور نواقع سے وضو آپ نمازِ نبی میں پڑھ چکے ہیں نہیں پڑھا ابھی تک کسی نے تو اس کو پھر پڑھ لے جن جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو نماز پڑھنے سے پہلے دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے اور اگر کوئی ناپاک ہے جس کو حدثِ اکبر کہا جاتا ہے بڑی ناپاکی ہے تو اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے تو یہاں پر آپ دیکھئے کہ یہاں تک ایک بات مکمل ہوئی اور وہ کیا ہے پانی کے ساتھ طہارت حاصل کرنا خواہ حدثِ اکبر ہو یا حدثِ اصغر ہو اور اس آیت کی پچھلی آیات کے ساتھ کیا مناسبت ہے پیچھے آپ دیکھئے کہ کھانے میں طہارت کی بات ہے نکاح کے معاملے میں طہارت کی بات اور یہاں پر عبادت کے موقع پر طہارت کی بات آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے کورس کے شروع میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ قرآن کا پڑھنا جو ہے یہ انسان کی زندگی کے سارے پہلوں کی اصلاح کرتا ہے اور طہارت کو ویسے بھی کیا بتایا گیا نصف ایمان بتایا گیا یعنی ایک مومن مومن نہیں ہو سکتا طہارت کا کونسپ نہ ہو اور طہارت ہر چیز میں ہر چیز میں ذہن کی طہارت کیا ہے شرک سے پاک ہو کیونکہ شرک کیا ہے نجاست ہے سوچ کی پھر اسی طرح کھانے پینے کے معاملے میں بھی محتاط حرام نہیں کھانا حلال کھانا ہے خبیص نہیں کھانا طیب کھانا ہے تو یہ کسی اس کی علامت ہے کھانا کس کی ضرورت ہے جسم کی ضرورت ہے نا جسمانی ضروریات کے لیے بھی کیا ہے طہارت ایمانی ضروریات کے لیے کیا ہے شرک سے بچ کے توحید طہارت پھر اس کے بعد جذباتی ضرورت کے لیے انسان نکاح کرتا ہے شادی کرتا ہے اس میں بھی کس چیز کو مد نظر رکھو محسنات خواہ مومنات میں سے ہو خواہ اہل کتاب میں سے ہو پاک دامن بدچلن بے راہ رو نہیں بدکار نہیں پھر اس کے بعد آپ دیکھئے کہ عبادت میں بھی طہارت اور وہ کیا ہے اگر وضو نہیں تو وضو کرو اگر ناپاک ہو تو غسل کرو تو اس سے مومن کا مزاج سامنے آتا ہے کہ مومن کون ہوتا ہے مومن کی چوائس کیا ہے مومن کس چیز سے بچتا ہے اب اگر دیکھئے کہ کسی کے اندر یہ سینس ہی نہیں مثلاً کھانا کھا رہا ہے تو اس کو پروائی نہیں حلال ہے کیا اور حرام ہے کیا شادی کر رہا ہے تو اس کو فکر ہی نہیں اس بات کی کہ کون کیسا ہے بس اسے صرف اس سے غرض ہے کہ میرا دل کہاں ٹک گیا چاہے اس سے گھر بسے یا نہ بسے بنے یا نہ بنے بس وہ اس کو صرف اپنی جذبات اور خواہشات کی کھانے کے معاملے میں خواہشات شادی کے معاملے میں محض خواہشات اور اسی طرح عبادت کے معاملے میں بھی اگر وہ لاپرواہ ہے کیونکہ وضوحی سب سے مشکل کام لگتا ہے اور پاک رہنا تو پھر ایسا شخص اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہاں سے کہتا ہے وہ کس قسم کا اسلام ہے جس میں کہ ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو تو اللہ تعالی کس کو مقرب قرار دیتا ہے جس کے ظاہر و باطن میں پاکیزگی ہو پھر اسی طرح منافقت کیا ہے وہ بھی سوچ اور دل کی ناپاکی ہے کہ انسان اندر سے کچھ ہے باہر سے کچھ ہے تو انسان کو اپنے ایمان میں اپنے خیالات میں اپنی سوچوں میں اپنے کھانے پینے میں اپنے شادی بیعہ میں اپنی کمائی میں ان ساری چیزوں میں پاکیزگی اور طہارت کا خیال رکھنا ہے اور ایسے ہی لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے کس سے توبہ کرنے والوں سے اور پاک صاف رہنے والوں سے اور توبہ کس چیز کی پاکیزگی ہے گناہوں کی یعنی چھوٹی موٹی کمی کتاہی گناہ جو بھی انسان سے چھوٹے یا بڑے ہو انسان اس پر اللہ سے معافی مانگتا رہے اور اپنی صفائی کرتا رہے نہ دل پہ کوئی بوجھ ہو اور نہ زمیر پہ نہ کردار پہ نہ اخلاق پہ نہ ذاتی زندگی میں نہ معاشرتی زندگی میں نہ جسم پہ نہ کپڑوں پہ کیونکہ نماز کے لئے صرف جسم کا ہی پاک ہونا کافی نہیں نماز کے لئے تو اور کیا ضروری ہے کپڑے بھی صاف ہو آپ کے جگہ بھی صاف ہو جہاں آپ پڑھ رہے ہیں ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے پھر فرمایا وَإِن كُن تم مرضا اگر تم بیمار ہو اور پانی استعمال نہیں کر سکتے اَوَا لَا سَفَرِن یا سفر پر ہو اور پانی تمہیں نہیں ملتا یہ پیچھے ہم پڑ چکے اَوْ جَا أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِد یا آئے کوئی ایک تم میں سے غائت سے اب غائت کیا ہے غائت کہتے ہیں نشیبی جگہ کو ڈپریشن کو زمین کا ذرا نیچہ حصہ اہل عرب کے گھروں میں ٹوائلٹس نہیں ہوتے تھے تو وہ بولو براز کے لیے گھر سے باہر دور نکلتے تھے میدان کسی میں اور میدان میں سامنے نہیں بیٹھتے تھے بلکہ حیاء کی وجہ سے نشیبی زمین میں کہ جہاں وہ دوسروں کو نظر نہ آئیں یعنی اوٹ میں چھپ کے نیچے ہو کر یعنی نچلی گہری جگہ پر لوگوں کی نگاہوں سے بچ کر تو غائت سے آنا کیا ہے یعنی نشیبی جگہ سے کوئی واپس آئے تو یہ نشیبی جگہ کو ایک طرح سے بطور استعارہ استعمال کی اجار ہے جس ہمارے آنکہ کہتے ہیں ٹوائلٹس سے واپس آنا یہ ایسی جیسے کہا جائے کہ جب تم میں سے کوئی ٹوائلٹس سے واپس آئے اور سب کو پتا ہے کہ ٹوائلٹس میں کیا کیا جاتا ہے تو اسی طرح غائت سے واپس آئے تو سب کو پتا ہے انڈرسٹوٹ ہے کہ اس زمین پر کس لیے جایا جاتا ہے یعنی بولو براز کی طرف اشارہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی بولو براز سے فارغ ہو کر واپس آئے تو اس وقت پھر کیا ضرورت ہے اس کو وضو کی ضرورت ہے اور وضو کے لیے اب مشکل یہ کہ بیمار ہیں یا سفر پر ہیں اولامستو مننسا یہ حدث اصغر کی طرف اشارہ ہے یہاں اس حصے میں اولامستو مننسا یہ حدث اکبر کی طرف اشارہ ہے یا تم میں سے کوئی عورتوں کو ہاتھ لگائے لمس یہاں پر آپ دیکھیں لمسہ نہیں کہا لمس تم اننسا نہیں کہا بلکہ کیا کہا لامستو مننسا لامسا یو لامسو ملامسا باب مفعالا ہے ایک دوسرے کو ہاتھ لگانا یعنی شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کو ہاتھ لگانا اور یہ بھی کنایتاً استعمال ہوا ہے یہاں محض ٹچ کرنے سے وضو یا غسل نہیں لازم ہوتا مراد ہے اس سے شہوت کے ساتھ ہاتھ لگانا جس سے انزال ہو یعنی جماع کی طرف اشارہ ہے یا محض اگر انزال ہو جماع کے بغیر بھی تب بھی غسل باجب ہو جاتا ہے فَلَمْ تَجِدُو مَاًا پھر تم پانی نہ پاؤ اصل شرط کیا ہے تیمم میں پانی کا نہ ملنا یاد رکھئے یعنی یا تو یہ کہ پانی ہے ہی نہیں کیونکہ سہرا ہے پتا نہیں ہو سکتا قریب ہی ہو لیکن پتا ہی نہیں آپ کہاں کہاں تلاش کریں گے یا یہ ہے کہ پانی تو ہے مگر آپ پانی ٹش نہیں کر سکتے کہ آپ بیمار ہیں تو ان دو صورتوں میں پھر تمہیں کیا اجازت ہے فَتَيَمَّمُو تو تیمم کرو تیمم کا لفظی معنی کیا ہے ارادہ کرنا تو تم ارادہ کرو یعنی تیمم کرو اور ارادہ یعنی لفظی معنی میں نہیں بلکہ تیمم اسلامی یا شریع استلعہ ہے ایک term ہے اور اس کا ایک مخصوص معنی ہے اور وہ کیا کہ وہ پانی کی جگہ مٹی سے پاکیزگی حاصل کرنا تیمم کیا ہے پانی کی بجائے مٹی سے پاکیزگی حاصل کرنا اس کو آپ تیمم کہتے ہیں تو تیممو ارادہ کرو کس کا سعیدن سعید کہتے ہیں جو زمین کا اوپر کا حصہ ہے ہاں وہ مٹی ہے ہاں وہ پتھر ہے ہاں وہ ریت ہے ہاں وہ کچھ بھی سعادہ کا مطلب کیا تھا اوپر کی جگہ زمین کے اوپر کے حصے سے یہاں تراب کا لفظ نہیں کہا گیا کہ مٹی سے کرو عام طور پر مٹی کا لفظ ہم کیوں بول دیتے ہیں سہولت کے لئے کیونکہ زمین پر اکثر کیا پائی جاتی یا زیادہ کیا پائی جاتی مٹی یا تراب پائی جاتی ورنہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مثلا پہاڑی علاقے میں اور پہاڑوں میں جا رہا ہے کوئی پہاڑی سفر کر رہا ہے پہاڑوں کے بیچ بیچ میں سے جا رہا ہے اور پہاڑا ایسے ہیں کہ جن میں مٹی کا نام ہی کوئی نہیں بلکل پتھری لیں اس طرح کی مٹی نہیں جیسے میدانوں میں مٹی ہوتی تو اب وہ کیا کرے گا وہ پہاڑ سے اترے گا کہیں جائے گا وہاں سے مٹی ساتھ اٹھا کے لائے گا اور پھر وہاں تے یمم کرے گا یہ مراد ہے یہ مطلب نہیں وہ نماز ہی نہیں پڑھے وہ گھر جا کے کہے گا کہ کذا کر کے گھر جا کے پڑھیں گے ہم عام طور پر ایسے ہی دین سمجھتے ہیں اور پھر یہی کچھ کرتے ہیں یہ نہیں ہے اس کا مطلب سعید کا مطلب ہے جو بھی زمین کے اوپر کا حصہ ہے بعض وقت ریت ہی ریت یا بجری تو اب آپ کیا کریں گے کہ نہیں وہ جس کو مٹی یا تراب کہا جاتا وہ تو یہاں ہائی کوئی نہیں چکنی مٹی تو ہائی کوئی نہیں یہ تو خالی ریت ہے تو آپ ریت پر بھی کیا کریں گے تیمم کریں گے خواہ وہ پتھریلی جگہ ہو خواہ وہ بجری ہو خواہ وہ ریت ہو خواہ وہ مٹی ہو یا اسی قسم کی کوئی اور چیز ہو زمین کے اوپر کی اس سے تیمم کریں گے گھاس کی اوپر تو تیمم نہیں ہوتا لیکن گھاس کے نیچے مٹی ہوگی وہ زمین کے اوپر والا حصہ تو وہی ہے گھاس تو اس سے بھی اوپر ہے ایک اور پروڈکٹ ہو گئی گھاس تو مٹی کی پروڈکٹ ہے پروڈکٹ سے نہیں ہوگی یعنی اگر ٹھک گھاس ہے تو روز آپ اس کو پانی دیتے ہیں اب آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ اس گھاس کی اوپر ہاتھ پھیر لیں یہ نہیں کہا کہ گھاس پر ہاتھ پھیر ہو یا درخت پہ ہاتھ پھیر ہو کیا کہا گیا ہے مٹی پہ یعنی صحیح زمین پہ ہاتھ پھیر ہو یعنی زمین کی پروڈکٹ پہ نہیں بلکہ زمین پہ اسی لئے زمین کے اندر مثلا سونا چاندی ہے تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ بھی تو زمین کا حصہ ہے تو لہٰذا میں اپنی چوڑیاں جو پہنی ہوئی ہیں انہی پہ ہاتھ پھیر لو اور میرا تیمم ہو جائے تو اس پہ بھی نہیں ہوگا تو سعیدن جو زمین کا اوپر والا حصہ ہے عام انڈسٹوڈ ہے اس سے کیا مراد ہے اوس زمین نہیں ہے اوس آسمان سے اترتی ہے زمین والی چیز ہے فَتَيَمَّمُ تو تَيَمَّمُ کرو سعیدن مٹی سے طیبن پاک صاف فمسہو اور طیب میں کیا چیزیں آتی ہیں طیب میں تین چیزیں آتی ہیں پاک بھی حلال بھی اور پسندیدہ بھی ٹھیک ہے جہاں جہاں طیب کا لفظ آتا ہے اس میں کیا کہے شامل ہو جاتا ہے پاک حلال پسندیدہ ٹھیک مثلا گوہ کا گوشت جو ہے حلال ہے بب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے گئے تو آپ نے نہیں کھایا کیا ناپاک تھا نہیں گوہ ایک جانور ہوتا ہے آپ کے سامنے لائے گیا صاف ستھ رہا تھا پکا ہوا تھا حلال تھا آپ کو پسند نہیں تھا آپ نے نہیں کھا کہ یہ میری زمین پہ نہیں ہوتا یا اس طرح کے کچھ الفاظ ملتے ہیں تو کچھ علاقوں میں غزائی عادات ہم اصلاح کیڈی حلال ہے کتنے لوگ ہم میں سکا سکتے ہیں لابسٹرز وغیرہ تو کیونکہ ہمیں عادت نہیں ہے نا تو پھر طیب کا معنی آپ کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کیونکہ ہمیں کیا کہا گیا ہے کلو ممہ فی الارضی حلالم طیبا تو حلال جو حرام کی زید ہے اور طیب خبیص کی اور طیب میں تین شرائط ہوتی ہیں یہ طیب تین طرح ایکسپلین کیا جاتا ہے یہ طیب کو تین طرح پرک سکتے ہیں تو صحیح دن طیبا اچھا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ مٹی تو ہوتی ہے لیکن اس مٹی کے اوپر اتنے جانور یا انسان چلے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ جیسے دل نہیں مانتا نا بعض وقت یا بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں آپ کو پتہ نہیں کہ پتہ نہیں پاک ہے نا پاک ہے کوئی انسانوں نے یہاں یا کتوں وغیرہ نے یہاں کچھ گندگی نہ کی ہو تو ایسی جگہ پر جا کے نہیں تو یعموم کرنا چاہیے وہاں سے ہٹ کے صاف دیکھ لیں جگہ صحید صرف صحید کی بات ہے طیب بھی ساتھ ہے distance mention نہیں کیا گیا یہ کہ آپ کی reach میں نہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں کیونکہ distance اس لیے فائدہ نہیں دے گا کہ اگر آپ کی reach سے باہر ہے وہ distance مثلا اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو وہ distance آپ کے لئے کچھ بھی نہیں مثلا لیکن اگر آپ کو پیدل وہاں تک جانا پڑ رہا ہے تو ہو سکتا ہے جانے اور آنے میں آپ کی نمازی چلی جائے یا آپ ایسی جگہ پر ہیں سفر میں کہ جہاں آپ اترے ہوئے ہیں اور بی بی بچوں کو چھوڑ کے آپ کئی سے پانی ڈونڈنے جائے تو پیچھے سے جان کو بھی خطرہ ہے یعنی کئی چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے کہ دین کے جو حکامات ہیں ان میں اصول تو بتا دیئے گئے جو فروح ہیں یا جو زیاد ہیں وہ کچھ تو علماء نے واضح کر دی لیکن کچھ چیزوں کے بارے میں کچھ حتمی بات نہیں کی جا سکتی کیونکہ حالات اور اور اوقات اور ازمان کے فرق سے تفصیلات فرق ہو جاتی ہیں اس میں یہ کہ آپ گھر سے بزو بغیرہ کر کے جرابے پہن کر جائیں تاکہ آپ کو پاؤں اٹھا کے نہ دھونے پڑیں وہ بہت آکورٹ لگتا ہے بعض اوقات بہت اونچے بھی ہوتے ہیں سنگھ کے جس میں پاؤں دھونا مشکل ہوتا ہے جہاں روز انسان جاتا ہو تو وہاں تو بیسے بھی اسے پتا ہوتا ہے اور ایک بات کا مزید خیال رکھئے کہ بعض مسلمان بڑی زیادتی کرتے ہیں پبلک واش رومز میں جا کے اتنا پانی پھیلاتے ہیں کہ وضو کے نام سے شیشے بھی سارے اور میرر کے اوپر بھی خوب چھینٹے اور سنگھ کے بھی آس پاس خوب پانی کی نہریں بہرے ہی ہوتی ہیں اور زمین بھی گلی کر کے آ جاتے ہیں کہ جہاں ہم متقی پرہیزگار لوگ رہے ہیں وہ اپنے تقویٰ کا اظہار کر رہے ہیں اس طریقے سے تو یہ بہت ناپسندیدہ چیز ہے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے اور جس طرح آپ وہاں پر جانے سے پہلے آپ نے جس حال میں اس کو جگہ کو پایا ویسے ہی چھوڑ کے آئے اصل میں شعور کی کمی ہو گئی ہے نا ساری مشکلات اس لئے ہیں چلی آگے چلتے ہیں فَتَيَمَّمُوا سَعِدًا تَيِّبًا اور تیمم کیسے کریں گے فَمْسَحُ بِو جُوہِكُم ہاتھ پھیر ہوگے اپنے چہروں پر مسہ کا کیا مطلب ہے پر ہاتھ پھیرنا اب یہاں کس سے پھیریں گے آپ تیمم کرتے وقت پانی کی جگہ کیا چیز لے گی مٹی لے گی تو مٹی سے اپنے ہاتھوں کو اپنے چہروں پر پھیرو وَأَيْدِيْكُم اور اپنے ہاتھوں کو مِنْ هُو اس میں سے اس سے کا کیا مطلب ہے اس مٹی کے بازے سے اور ہاتھ کہاں تک ہے ہتھیلی تک ہوتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تیمم کی ترتیب کیا ہے پہلے چہرہ پھر ہاتھ ہے اس میں ایک حدیث یہ بھی آتی ہے کہ ابداو بما بدا اللہ بھی ہی میں اسی سے ابتدا کرتا ہوں جس سے اللہ نے ابتدا کی تو اس روایت کے مطابق پہلے چہرے کو لیتے ہیں اور پھر ہاتھ کو لیکن دیکھئے کہ اصل میں بنیادی فرائض تو یہی دونوں ہیں ٹھیک ہے مَا يُرِيدُ اللَّهُ نہیں چاہتا اللہ کیا نہیں چاہتا لِيَ جَعَلَا کہ بنائے علیکم تم پر علیکم تم پر من حرج کوئی تنگی اللہ تم پر کوئی تنگی نہیں رکھنا چاہتا اسی لئے اس نے کیا کیا کہ پانی کی جگہ مٹی کا استعمال جائز قرار دیا تہارت حاصل کرنے کے لئے وَلَا كِن لیکن وہ چاہتا ہے وَلَا كِن لیکن يُرِيدُ وہ چاہتا ہے کیا چاہتا ہے لِيُطَحِرَكُم کہ وہ تم کو پاک کر دے اس لئے اس نے تمہیں پانی نہ ملنے پر مٹی استعمال کرنے کا حکم دیا ہے وَلِيُطِمَّ اور تاکہ تمام کر دے پورا کر دے نعمتہو اپنی نعمت کو کونسی نعمت دینِ اسلام کی نعمت جس کی امتیازی علامت تہارت ہے یعنی تہارت کی تکمیل کر دے علیکم تم پر اور اپنے دین کو مکمل کر دے جو دین مکمل کر دے نیسا مطلب یہ ہے کہ تمام ضروری چیزوں کے ساتھ تمہیں ہدایت دے دی گئی لَعَلَّكُم تَاكِتُم کیا کرو تشکرون شکر ادا کرو کہ شکر اللہ کا جس نے ہمیں نمبر ایک دین کی تکمیل کی زندگی کے تمام امور میں ہمیں طریقے سکھائے یہ بھی تو سکتا تھا اللہ تعالیٰ خود طریقے نہ سکھا تھا پھر ہم سے ڈیمان کرتا ہے کہ میری مرضی کی زندگی بسر کر کے تو ہم حیران پریشان پیرتے کہ ہم کریں کیا تو یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر تو احسان ہمیشہ شکر پیدا کرتا ہے دل میں اب آپ دیکھئے کہ شکر کس کس چیز سے ہوتا ہے شکر کیسے ہوتا ہے قلبی لسانی اور بلجوارح یعنی قلب لسان اور جوارح جوارح کیا ہوتا ہے ہاتھ پاؤں ہاتھوں کو جوارح کیوں کہا گیا کل میں نے جارح کا معنی آپ کو بتایا تھا زخمی والا آپ کو یاد رہ گئے جو اس سے پہلے بتایا تھا اس سے پہلے ایک اور بتایا تھا جرحن اور جرحن دونوں سے نکلا ہے جرح کمانے والے کمانے والے تو ہاتھوں کا کیا کام ہے کمائی کرتے ہیں نا جارح کا مطلب کمانے والا ہوتا ہے چلنے پھرنے کے لئے بھی جرح تم کا لفظ آتا ہے تو پاؤں بھی اس میں آ جاتے پھر ٹھیک ہے آزا مراد ہے انسانی جسم کے آزا تو شکر جو ہے وہ دل سے بھی ہوگا زبان سے بھی ہوگا اور یعنی عمل سے بھی دل سے کیا ہوتا ہے دل سے شکر کیا ہوتا ہے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ان کو محسوس کرنا ان کو ماننا ان کا دل میں اقرار کرنا کہ ہاں یہ اللہ کی نعمت ہے مشبر کیونکہ شیطان کا ہر وقت ہی کام رہتا ہے کہ وہ ہمیں نعمتوں کو بھلواتا رہتا ہے جو ہمیں ملا ہے اس کو بھلواتا ہے اور جو نہیں ملا اس کو یاد کرتا ہے تاکہ ہم غمگین رہے ہیں ہر وقت کبھی خوش نہ ہوں کیونکہ نعمتوں کی دہانی انسان کے اپنے اندر کیا پیدا کرتی ہے خوشی پیدا کرتی ہے جب ہماری سوچ یہ ہو کہ ہمیں کچھ ملا ہوا ہے تو اس سے ہمارا دل سرشار رہے گا سنس اف اچیومنٹ جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ انسان کو خوش رکھتی ہے غم نکالتی اس کے اندر سے تو جب کسی انسان کے اندر یافت کا احساس ہوتا ہے یافت کا معنی ہے پانا پانے کا احساس ہوتا ہے تو وہ خوش رہتا ہے اور اگر کسی انسان کے اندر لاؤس کا احساس ہو سنس اف لاؤس کیا دیتا ہے غم دکھ پریشانی ہلاکت تو ہمیں کیا کہا گیا نعمتیں یاد رکھو نعمتوں پر نظر رکھو تو یہ دل کا شکر ہے نعمتوں کو یاد رکھ کے خوش رہنا دل کا شکر ہے زبان سے شکر کیا ہوتا ہے اللہ کی تعریف کرنا ان نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ کی تعریف کرنا کتنا پیارا ہے وہ رب جس نے مجھے یہ اور یہ دیا جو بھی انسان کے پاس ہو اور عمل سے کیا ہوتا ہے اپنے جسم کو اللہ کی اطاعت پر لگانا اور نعمتوں کو صحیح جگہ استعمال کرنا نعمتوں کا حق دینا مثلاً مال کی نعمت کا حق کیا ہے کہ آپ کیا دیں زکاة دیں اور زکاة کے علاوہ بھی اسی طرح جسم کی نعمت کا کیا حق ہے کہ آپ کیا کریں عبادت کریں نماز پڑھیں بندوں کی خدمت کریں ہاتھ پاؤں استعمال کریں ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھے نہ رہیں یہ ناشکری ہوگی اچھا ایک لفظ حمد ہوتا ہے حمد اور شکر ملتے جلتے ہیں الحمدللہ کا مانا شکر بھی کیا جاتا ہے دیکھیں شکر زیادہ جامع ہے شکر دل زبان عمل تینوں سے ہوتا ہے جبکہ حمد صرف زبان سے ہوتی ہے حمد کیا ہے تعریف صرف تعریف زبان سے ہوتی ہے اس میں ٹھیک ہے دل میں کسی کے لیے محبت ہوتی تو زبان پر تعریف آتی ہے لیکن شکر جو ہے یہ زیادہ جامع ہے اس میں دل بھی استعمال ہوتا ہے زبان بھی ہوتی ہے اور عمل بھی انسان کا ہوتا ہے تلعال لکم تشکرون تو بہرحال یہ آیت جو تھی یہ وضوح غصل اور تیمم کے بارے میں تھی اگر آپ نماز نبی کا پیج سکسٹی ٹو دیکھیں تو اس میں یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہیں غصل وضوح اور تیمم لہٰذا دوبارہ اس چپٹر کو پڑھ لیجئے تاکہ ان آیات کی تفسیر بہتر طور پر سمجھ سکیں پھر اس کے بعد آپ دیکھئے کہ وہ لوگ جن کو نہیں معلوم ہمارے آس پاس ہمارے بچوں میں سے رشتداروں میں سے یا کوئی بھی اور تو ان کو آپ پڑھنے کے لیے بھی دے سکتے ہیں تو چونکہ نماز ہوتی نہیں طہارت کے بغیر وضوح کے بغیر غصل کیے بغیر اگر غصل کی ضرورت ہے تو یہ اس علم میں سے ہے غصل وضوح تیمم کا سیکھنا اس علم میں سے ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے فرائز یعنی ان چیزوں کا سیکھنا ہم پر کیا ہے فرض وہ جو آتی نہیں قدیث طلب العلم فریضت انا لا کل مسلم علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے تو کیا معنی ہے اس کا کونسا علم حاصل کرنا دین کے جو بنیادی چیزیں ہیں جو فرائز سے متعلق ہیں نماز کیا ہے پہلا فرض ہے نام پر تو نماز سے پہلے جو کی ہے اس کی یعنی وضو اور اگر وضو نہیں تو نہ کر سکتے تو تیمم اور ان دونوں کے ساتھ آپ کا غصل اگر اس کی ضرورت ہے اور خاص طور پر خواتین کو پیڑٹس کے بعد جو پاک ہونے کی ضرورت ہے اس کو بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ پاکی ہو بڑی پاکی بھی اور چھوٹی پاکی بھی لہٰذا یہ مسائل ایسے مسائل ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ کا وضوح نہیں ہوا تیمم ہی نہیں ہوا نماز ہے کہاں سے ہوئی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھئے کہ اس آیت سے اسلام میں جو طہارت کی اہمیت ہے وہ ہمیں پتا چلتی ہے اور ابتدا کس سے ہوتی ہے آیت کی یا ایو اللہ زین آمنو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ طہارت حاصل کرنا ایمان کا تقاضہ ہے طہارت میں کمی یا نقص کس میں نقص ہے ایمان میں نقص ہے یعنی کو معمولی سی چیز نہیں ہے اگر آپ صحیح طور پر پاک نہیں ہیں تو ناپاکی جو ہے وہ آپ کی جان بوجھ کے یا تساحل کے ساتھ یا غفلت سے آپ یعنی پاکیزگی حاصل نہیں کرتے تو اس سے آپ کے ایمان کو نقص ہوتا ہے کیونکہ انسان کے اوپر ایک بہیسی تاری ہو جاتی ہے اور پاکیزگی اختیار کرنا ایمان بڑھانے کا ذریعہ بن جاتا ہے اور امام ابو حریفہ کا کال ہے کہ جو شخص جان بوجھ کے وضو کے بغیر نماز پڑھتا وہ کفر کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا مزاک اڑاتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے حکم کیسے دیا ہے یا یوہ اللہ دین آمنو کہکے نماز کے لئے وضو کیا ہے فرض ہے لازم ہے اسی طرح ایک اور بات یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ وضو جو ہے وہ سب سے زیادہ کہاں ضروری ہے نماز کے لئے ضروری ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے باقی جو قرآن پاک پڑھتے وقت وضو کا ہونا ہے اس کا ذکر قرآن پاک میں نہیں آتا کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو تم وضو کر لو قرآن پاک پڑھتے ہوئے وضو ہو تو بہت اچھا ہے لیکن اگر وضو نہ رہے تو بھی قرآن پاک کی تلاوت آپ زبانی مثلا اگر آپ کو حفظ ہے تو آپ کیا کر سکتے آپ اپنے حفظ کی صورتیں پڑھ سکتے چاہاں وضو سے ہیں یا نہیں ہیں اسی طرح اگر آپ دیکھ کے بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ وضو کے بغیر بھی تلاوت کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ سیکھ رہے ہیں تو سیکھتے ہوئے قرآن پاک آپ وضو کے بغیر بھی سیکھ سکتے ہیں یا سکھا سکتے ہیں ایسے موقع پر یعنی قرآن پڑھتے وقت وضو کا کرنا مستحب ہے فضیلت کی بات ہے اگر وضو نہ بھی رہے تو قرآن پڑھنا باطل نہیں ہوں روکیں گے نہیں منع نہیں تیسری چیز ہے کہ قرآن پاک کو چھونا اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے بعض کا خیال یہ ہے کہ اس کے لئے بھی اسی طرح لازم ہے جیسے نماز کے لئے لازم اور بعض کیا کہتے ہیں کہ اس کے لئے اس درجے پہ لازم نہیں ہے کہ جس طرح نماز ہوتی نہیں تو یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ لازم ہے ہاتھ لگانے سے پہلے وضو تو وہ اس آیت کو لیتے ہیں لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُتَحَرُونَ کہ صرف مُتَحَرُونَ اس کو مس کرنی ہے چھوئے ٹھیک ہے اب اس کے بارے میں یہ ہے کہ مُتَحَرُونَ سے مراد یہاں کون ہے مُتَحَرُونَ سے مراد اس آیت میں فرشتے ہیں اور لَا يَمَسُّهُ سے مراد وہ کتاب ہے جو کتاب مکنون ہے سورة الواقع کی آیت ہے جس میں آتا ہے کہ اِنَّهُ لَقُرْآنُنْ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَقْنُونَ کہ یہ قرآنِ کریم کتاب مکنون میں ہے ٹھیک ہے لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُتَحَرُونَ تو کتاب مکنون سے مراد جو لوہ محفوظ میں کتاب ہے اس کی طرف اشارہ ہے جس کو صرف پاک فرشتے ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں یعنی کسی اور کی ریچ میں نہیں کسی جن کی یا کسی اور کی ریچ میں نہیں ہے اور مُتَحَرُونَ سے مراد وہاں ملائکہ ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس مصف کی بات نہیں ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے بلکہ قرآن کی بات ہے جو کتاب مکنون میں ہے اور پھر وہ اس سے بھی استدلال لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مختلف عمراء کو خط لکھے تھے تو اس میں قرآن پاک کی آیتیں بھی لکھی تھیں اور وہ آیتیں جو تھی وہ کفار کو بھیجی گئی تھی کافر بادشاہوں کو بھیجی گئی تھی لکھ کر تو ظاہر ہے کہ وہ تو پاک نہیں ہوتے اپنے کفر کی وجہ سے بھی اور پھر ان کے ہاں طہارت کا وہ احتمام تو نہیں تو اگر تو اس میں یہ ہے کہ وہ ہاتھ جو ہے وہ نہیں لگا سکتے تو اس سے مراد فرشتوں کی بات ہو رہی یا انسانوں کی بات نہیں ہو رہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب وہ اسلام لائے تھے تو اس سے پہلے کیا کیا تھا وہ واقعہ مشہور ہے نا جو مصف لے لیا تھا ان سے تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ تم پاک نہیں ہو پہلے نہا کر آؤ تو اس کے بھی ذکر کیا جاتا ہے لیکن اس میں بھی ہاتھ لگانے کے لیے بھی وضو کا ہونا جو ہے وہ افضل ہے باعث سواب ہے لیکن بعض علماء کے خیال میں واجب نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی واجب کے درجے میں نہیں ہے اب یہ ہے کہ اس میں اگر دل میں شک ہے تو پھر شک دور کرنے کے لیے کیا بہتر ہے کہ وضو اگر وضو کے بغیر ہے تو انسان کیا کرے کپڑے سے ہاتھ لگا لے یا کسی کاغذ سے یا ٹیشو بغیرہ سے اور اپنے شک کو دور کر لے ٹھیک ہے نا تو بہرحال اس مسئلے میں دو رائے موجود ہیں اب اس میں یہ نہ کہیں کہ اب ہوتا عام طرح میں پتہ کیا ہے جب کلاس ختم ہوتی تو پھر آپ دوسری رائے تو بیان نہیں کرتے اور ایک رائے اٹھ کے میرے نام سے منصوب کر کے آگے ذکر کر دیتے ہیں کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ بے شک وضو کے بغیر قرآن کو ہاتھ لگایا کریں اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ نہیں ہے اچھا جنا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں آپ کو یہ بات بھی بتاؤنی چاہیے کہ کیا کہیں چیزیں جو ہیں وہ وضو کو توڑنے والی ہیں تو نواقع سے وضو کے بارے میں بھی آپ کا ذہن اچھی طرح صاف ہونا چاہیے نواقع سے وضو میں تین چیزیں جو ہیں وہ خاص طور پر آپ کو یاد رہنی چاہیے جس میں نمبر ون کہ انسانی جسم کے دو راستوں سے جو کچھ بھی نکلے سبیلین اس کو کہتے ہیں کہ سبیلین سے کچھ بھی نکلے اس سے وضو نہیں رہتا ٹھیک ہے اور دوسری چیز جو ہے وہ نیند جو ہے وہ نواقع سے وضو میں سے نیند کا کیا مطلب آپ اس طرح سو جائیں کہ آپ کو ہوشی نہ رہے یا یہ کہ آپ ٹیک لگا کے سوئے میں ہیں اگر ٹیک کے بغیر بیٹھے بیٹھے کسی کا سر جھول گیا مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے حرب میں آپ جاتے ہیں تو گرمی بھی ہوتی ہے رش بھی ہوتا ہے بعض وقت اور خطبہ سمجھ نہیں آتا عربی میں تو اس میں عموماً لوگوں کو کس کے چھٹکے پڑتے ہیں نیند کے تو اس میں پھر بیٹھے بٹھے یعنی اگر آپ اس پوزیشن میں بیٹھے ہیں اور صرف اگر ایک جھونکہ نیند کا آیا اور اس سے آپ نیچے ہوئے اور آپ کو ویسے پتا ہے وہ آواز آ رہی ہے کانوں میں لیکن ساتھ نیند کا بھی غلو ایک ہوتی ہے پکی گہری نیند جس میں انسان بالکل آس پاس سے بے خبر ہو جاتا ہے اور ایک ہوتی ہے ایسی نیند کے جس میں آپ سو بھی رہے اور ساتھ ساتھ سن بھی رہے اور آپ کو یعنی کہ وہ مکس قسم کی ہوتی ہے تو اس میں اگر آپ ٹیک نہیں لگایا ہوئے یا لیٹے ہوئے نہیں ہیں اور آپ سیدھے ہی بیٹھے ہیں تو اس کے نیند کے جھونکے جھٹکے سے آپ کا وضو نہیں جاتا ہے اور تیسری چیز جو ہے اونٹ کا گوشت کھانے سے ٹھیک ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے گوشت کے بعد وضو کرنے کا حکم دیا ہے آگ پر پکی ہوئی چیزوں کے بارے میں شروع میں تھا لیکن بعد میں وہ حکم منسوخ ہو گیا ختم ہو گیا کہ اگر آپ نے کسی نے پکا ہوا کھانا کھایا تو اس کے بعد وضو کرے ایک اور چیز مختصر یہاں ذکر کرتی چلی جاؤں کہ اگر کوئی شخص زخمی ہے یا یہ کہ جسم کے سارے حصوں کو نہیں دھو سکتا اسے کسی کی بازو ٹوٹ گیا پلسٹر اوپر ہو گی تو ایسے حصوں کا بھی مسا کیا جا سکتا ہے ایک تو پاؤں کے جرابوں کے ساتھ مسا ہے اور اگر کسی پٹی وغیرہ بندی بھی ہے یا وضو کا پانی اگر کسی حصے کو تکلیف دیتا ہے تو اس حصے کو آپ وہ کر سکتے ہیں مختصر میں وضو کی تھوڑی سی فضیلت بتا دوں اس وجہ سے کہ اس سے پھر وضو کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ وضو کرنا مشکل کاموں میں سے ایک کام ہے جس سے عام طور پر لوگ گھبراتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں گناہوں کے مٹانے اور درجات کو بلند کرنے والی چیزیں نہ بتاؤں حاضرین نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ناپسندیدگی کے باوجود مکمل وضو کرنا یعنی جب دل نہ چاہ رہا ہو تو پھر بھی وضو کرنا اور پورا صحیح طور پر کرنا کیونکہ اگر کوئی شخص جسم کا کچھ حصہ خوش چھوڑ دیتا ہے تو اس کا بزو نہیں ہوتا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڑیاں خوش چھوڑنے والوں کے لئے ایک تین مرتبہ فرمایا ایڑیوں کے لئے آگ سے ہلاکت ہے کیونکہ توجہ سے دھوئی نہیں گئی اسی طرح بعض لوگ کونیاں نہیں دوتے بعض لوگ تھوڑی صحیح طور پر نہیں دوتے بعض لوگ ہاتھ پہ اگر کچھ لگا وہ کوئی گم کوئی نیل پالش وغیرہ تو اس کی پرواہ نہیں کرتے تو جسم کے سارے ایسے حصوں کو جن کا یہاں ذکر آیا ہے ان کے پورا پورا پانی پہنچانا وہ ضروری ہے اور اسی سے وضو مکمل ہوتا ہے اور مساجد کی طرف چلنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہ دشمن کے مقابلے میں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے اس کو ربات کہا گیا ہے آپ کو یاد ہوگا فَضَالِكُمُ الرِّبَاتُمُ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے مومن جب وضو کرتا ہے اور چہرہ دھوتا ہے تو آخری کترہ پانی کے ساتھ اس کے چہرے سے سارے گناہ ساقت ہو جاتے ہیں جن کی طرف اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور جب ہاتھ دھوتا ہے تو آخری کترہ پانی کے ساتھ اس کے ہاتھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں گر جاتے ہیں جس کو اس نے ہاتھوں سے پکڑا تھا حتیٰ کہ وضو کے بعد وہ گناہوں سے پاک ساف ہو کر نکلتا ہے تو یہ ہے کہ وضو کرنا جو ہے وہ بہترین آمال میں سے ہے اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہونے کے موقع پر ایک وضو سے کئی نمازیں بھی پڑی تھی لیکن پسندیدہ یہی ہے کہ خواہ وضو ہو پھر بھی اذا ہم تو مل السلاتی نماز کا ارادہ کرو تو پھر وضو کر لو الا یہ کہ کوئی بیمار ہے یا کمزور ہے یا اس میں حمد سکت نہیں تو ایسی صورت میں انسان اگر وضو موجود ہے تو اسی میں پھر دوبارہ وضو کر لے پھر دوبارہ وضو کر سکتا ورنہ یہ ہے اگر وضو موجود ہو تو انسان اسی سے ایک سے زیادہ نماز بھی پڑھ سکتا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر طریقہ کیا تھا کہ ہاں نماز کے لیے آپ نے الگ وضو کیا ابھی سردی ہے یا اور کام پر ہیں آپ باہر یا سفر پر ہیں یا ایسی جگہ پر ہیں یا مثلا اسی جگہ پر ہیں کہ جہاں جہاں وضو کی سہولت کم ہے تو ایسی صورت میں اگر انسان کا وضو ہو اور نماز کا وقت آ جائے تو تاخیر نہ کریں ٹھیک ود کرو اور یاد کرو کیا یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت کونسی نعمت اسلام کی نعمت علیکم جو تم پر ہے تم سے مراد کون ہے یہاں ایمان والے کہ اے ایمان والو اور ایمان والو یہاں سامنے نہیں لکھا ہوا بچھلی آیت سے متعلق ہے کیونکہ واؤ کے ساتھ جوڑا گیا اس کو وذکرو اور یاد کرو اللہ کی نعمت یعنی نعمت اسلام کو جو اس نے تم پر مکمل کی اور نعمتیں یاد کرنے کے لئے کسی کہا جاتا ہے تاکہ انسان کے اندر شکر کے جذبات پیدا اور تاکہ انسان خوشی کے ساتھ اللہ کی اطاعت کر سکے اللہ کی عبادت کے لئے تیار ہو کیونکہ انسان کی یہ کمزوری ہے کہ جس سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے انسان خود بخود اس کی طرف جھکنے لگتا ہے اس کی طرف مائل ہونے لگتا ہے جہاں سے بھی فائدہ ہوگا انسان ادھر ہی مائل ہو جائے گا ادھر ہی جھک جائے گا اسی کا ہو جائے گا تو یہاں پر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے کے لئے کہا گیا تاکہ انسان کدھر کو جھکے اللہ کی طرف عام طور پر ہم بندوں کے احسان پھر بھی یاد رکھ لیتے ہیں لیکن اللہ کی انگنت نعمتیں جو ہمارے دائیں بائیں ہر طرف ہیں انہیں ہم بھولے رہتے ہیں تو اس لئے بار بار نعمتوں کی یاد دہانی کی بات ہو رہی وَمِيْسَاقَهُ اور اس کا میساق میساق کس کو کہتے ہیں پختہ اہد الَّذِي وَوْ جَوْ وَاثَقَكُمْ بِهْ اس نے تم سے مضبوط باندھا تھا کس میساق کی طرف اشارہ وَادَيْلَسْت کی طرف اشارہ کیا ہوا تھا وَادَيْلَسْت میں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد پھر ان کی پشت سے تمام روحوں کو پیدا کیا اور ان سب کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور ان سے پوچھا کہ الَذِي وَرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں اور اس وقت لوگوں نے اللہ کو ماننے کا اقرار بھی کیا اور اللہ کی باتوں کو ماننے کا بھی اقرار کیا تو اسی میساق کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ تم نے جس سمع و اطاعت کا وعدہ کیا تھا اس کو نبھاؤ بھی اور بعض لوگوں نے اس میساق سے مراد مختلف مقامات پر ہونے والی بیعت کو بھی لیا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نام پر تم نے وعدہ کیا اس قل تم جب تم نے کہا تھا سمینا سنا ہم نے وَعطانا اور اطاعت کی ہم نے کہ ہم نے سن لیا جو اللہ کا حکم ہے اور ہم نے اطاعت کی جو اس حکم میں موجود ہے ورنہ خالی سننے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا نا وَتَّقُوا اللَّهُ اور درو اللہ سے کس طرح صرف دل میں یا پھر اس کا اظہار عمل میں بھی ہو عمل میں بھی اظہار ہو حق قاتی اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهُ عَلِيمٌ خوب جاننے والا ہے کیا مراد ہوتی ہے جب خوب جاننے کی بات ہوتی کہ اس کا علم ہر چیز کو شامل ہے اور ہر چیز سے مراد کونسی چیز ہے ہر چیز کو جاننے والا تو ہر چیز کیا ہے ظاہر اور باطن ظاہر اور باطن غیب اور حاضر زمینوں میں ہے جو کچھ اور آسمانوں میں ہے سب کچھ جو دلوں میں ہے اور جو ہماری زبان پر ہے تو علی من خوب خوب جاننے والا ہے بدات صدور یہاں خاص طور پر سینوں کے اندر جو چیز ہے اس کا ذکر کیا گیا اور وہ کیا ہے سینوں کے اندر صدور صدر سے ہے نا کیا ہے سینوں میں دل دلوں کا حال جاننے والا ہے یہ مراد ہے ٹھیک ہے دلوں کا حال جاننے والا ہے تو خلاصہ کیا ہے آیت کا کہ اے ایمان والو تم اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو اور اس کے ساتھ ساتھ اور کس چیز کا ذکر کیا کرو اور کس چیز کو یاد رکھا کرو اللہ سے کیا ہوئے وعدے کو ایک تو ہم نے وہاں پر وعدہ کیا اور پھر مسلمان ہوتے وقت بھی ہم سب کا ایک اہد ہے کہ ہم اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اس کا حکم بھی مانیں گے اور ہم سب نے یہ اقرار کیا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا تقوی بھی ضروری ہے اور تقوی کا مقام کہاں ہے دل میں اور اللہ دلوں کو جانتا ہے اچھا اگر اللہ دل کے حال کو جانتا ہے تو اس کو یہ بھی پتا ہے کہ کس دل میں تقوی کا لیول کیا ہے کیونکہ زبان سے تو ہر ایک یہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں کوئی ہے جو یہ کہتا ہوں میں نہیں ڈرتا اللہ سے کوئی نہیں کہتا لیکن کون کتنا ڈرتا ہے یہ اللہ ہی کو پتا ہے اور اس کا انسانوں کو پتا کتنا چلتا ہے عمل کے ذریعے کہ کس کا پھر عمل کتنا اللہ کے حکم کے مطابق ہے سمینہ کے ساتھ اتانا کا وعدہ کس کس میں پورا کیا ہے پھر فرمایا یا ایوہ الذین آمنو اے لوگ جو ایمان لائے آپ دیکھیں کہ اس صورت میں قرآن پاک کی تمام صورتوں سے زیادہ یا ایوہ الذین آمنو کی تقرار ہے اے لوگ جو ایمان لائے ہو کونو ہو جاؤ قبامین قائم ہونے والے قائم رہنے والے مضبوطی سے تھامنے والے للہ اللہ کے لیے شہداء گواہ بلقستی ساتھ انصاف کے اے لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ کی خاطر پابندی کرو قائم رہو کس چیز پر ہر حکم پر اور خصوصا گواہی کے موقع پر انصاف پر قائم رہنے والے شہداء شہداء شاہد کی جماہ گواہ بلقستی انصاف کے ساتھ یعنی انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو انصاف کے ساتھ شہادت ادا کرنے والے بنو اور یہاں پر یہ جو کہا گا نا للہ اس کا کہا مطلب صرف اللہ کے لیے اخلاص لازم ہے کوئی ریاکاری نہ ہو دکھاوا نہ ہو لوگوں کے لیے نہ ہو جسے ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے وَأَقِيمُ شَهَادَةَ لِلَّهِ گواہی کو اللہ کے لیے ادا کرو یہ گواہی کونسی گواہی ہے کونسی شہادت اشد اللہ 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 اور کیا مطلب سمجھا رہا ہے کیا حکم دیا جا رہا ہے اگر حکم ہی نہیں سمجھایا تو عمل کہاں سے ہوگا وہ تو اگلی بات ہے یہاں اس حد تک کیا سمجھا یہ بات جی ہاں اس سے پہلے آپ اس آیت کی وضاحت پانچو پارے کے آخر میں پڑ چکے یہ اسی سے ملتی جلتی بات ہے مطلب یہ ہے کہ عدل و انصاف اور حق کی بات کرو سچائی پر قائم رہو اور پیچھے جیسے ہم نے پڑھا کہ خواہ تمہارے ماں باپ یا تمہارے رشتہ داروں کی یا تمہارے اپنے ہی خلاف بات کیوں نہ جاتی ہو تو بھی تم انصاف کے علم بردار بنو کسی حال میں بھی حق کا ساتھ نہ چھوڑو اور جب ایسا کرو تو صرف اللہ کی رضا کے لئے لوگوں کو خوش کرنے کے لئے نہیں لوگ کہیں واہ کتنا بڑا منصف شخص ہے کتنا عادل شخص ہے وَلَا يَجْرِ مَنَّكُمْ اور نہ تم کو آمادہ کرے شَنَعَانُ قَوْمٍ کسی قوم کی عداوت بشمنی على اس بات پر اللہ تعادلو کہ تم عدل نہ کرو کسی گروہ کسی قوم کسی خاندان کسی شخص کی دشمنی اور عداوت تمہیں اس بات پر نہ اکسائے کہ تم انصاف نہ کرو انسان عام طور پر ظلم کب کرتا ہے کب انصاف نہیں کرتا جب اسے کسی کے ساتھ ضد ہوتی دشمنی ہوتی فرمایے کہ خواہ تمہارا دوست ہو یا دشمن ہو بات انصاف کی کرو عدل کی کرو ہر صاحب حق کو اس کا حق دو اے دلو عدل سے کام لو ہوا اقرب لتقوی وہ زیادہ قریب ہے تقوی کے پیچھے بار بار حکم آیا نا وَتَّقُ اللَّا اللہ سے درو تو تقوی ہو نہیں سکتا انسان کے اندر جب تک کہ عدل نہ ہو ظالم شخص کو متقی نہیں کہہ سکتے وَتَّقُ اللَّا اور درو اللہ سے اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بے شک اللہ خبر رکھنے والا ہے بِمَا تَعْمَلُونَ ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے ہو یعنی تمہارے آمال کی اللہ کو خوب خبر ہے اسے لئے گواہی کو چھپانا بھی نہیں چاہیے پیچھے آپ پڑ چکے ہیں وَلَا تَقْتُمُ الشَّحَادَتُ گواہی کو مت چھپاؤ وَمَنْ يَكْتُمْحَا فَإِنَّهُ آفِمٌ قَلْبُ جو اسے چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہوگا اس کا دل گناہگار ہوگا تو تقوی کہاں ہے وہ بھی دل میں ہے تو گواہی چھپا کر تم متقی بن نہیں سکتے اب آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں نے اس آیت کا ایک عجیب مقوم نکالا ہے اور کیا کہا کہ تم اللہ کے دین کو قائم کرنے والے بن جاؤ انصاف کے لمبردار اس طرح بن جاؤ کہ تم ایک اسلامی حکومت قائم کرو بات یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی مدینہ میں مدنی صورت ہے اور مدینہ کے کس حصے میں نازل ہوئی آخری تو حکومت ابھی کوئی نہیں کام ہوئی تھی ہو چکی تھی نا تو کسی نئی حکومت کے کام کرنے کا حکم مل رہا تھا یہ مقوم نہیں نکلتا اس سے اس کا مطلب یہی ہے کہ خواہ تمہاری ذاتی زندگی ہو یا معاشرتی زندگی ہو یا کاروباری زندگی ہو یا سیاسی زندگی ہو کہیں پر بھی ہو تم کوئی بھی تمہارا رول ہو جہاں بھی تمہیں بات کہنے کا موقع ہو حق کے ساتھ سچی بات کرو عدل و انصاف کی کرو خواہ پھر تمہیں اس کا خمیازہ خود ہی کیوں نہ بگتنا پڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں وہ عدل و انصاف کے لیے مشہور ہیں اگر آپ عدل کی مثالیں دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صیرت کا مطالع کریں اپنے خلاف اپنے بچوں کے خلاف اور اپنے عزیز قریب دوستوں کے خلاف بہت سے ایسے فیصلے انہوں نے کیے کہ جس میں ان کی ناراضگی کا اندیشہ تھا لیکن ہمیشہ بات انصاف کی کی اور یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر دجلہ کے کنارے ایک کتہ بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے پوچھو گی یعنی اس حد تک ان کا انصاف تھا کہ انسان تو کیا جانور بھی متاثر بے شمار اس طرح کے واقعات ملتے ہیں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھئے کہ جب بنو حاشم کی ایک عورت نے چوری کی تھی تو لوگوں نے حضرت اسامہ کو آپ کے پاس بھیجا تھا سپارش کرنے کے لئے تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی اس وقت چوری کرتی تم اس کا ہاتھ بھی کار دیتے ہیں اس کے ساتھ بھی لحاظ نہ کرتا ہے بعد اللہ الذین آمنوا بعدہ کر رکھا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے وَعَمِلُ السَّالِحَاتِيَا اور اچھے عمل کیے لہم ان کے لئے مغفرت مغفرت ہے وَعَجْرُنْ عَزِيمِ اور بہت بڑا عجر ہے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ صرف ایمان کافی نہیں عمل بھی ضروری ہے اور اگر عمل ہوگا ایمان کے ساتھ تو نتیجہ کیا نکلے گا بخشش اور عجرِ عظیم عظیم یوں کہا گیا صرف عجر کافی نہیں تھا اور ان کو عجر بھی ملے گا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہیں وہ انسان کو صرف ان کی کوشش یعنی انسان کی کوشش کہ ایکل نہیں دیتے بلکہ ایک نیکی کا عجر دس گناہ اور کئی سو اور ہزاروں گناہ تک ہے اس لئے جو عجر اللہ کے ہاں ملے گا وہ عجرن عظیم ہی ہے جی ہاں پچھلی آیت کے ساتھ وَاللَّذِينَ كَفَرُ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وَقَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا یعنی عمل نہیں کیا اولائق اصحاب الجہیم یہ لوگ جہنم کے دوست ہیں اصحاب صاحب کی جمع صاحب کہتے ہیں دوست کو یعنی جس طرح دوست دوست کے ساتھ ہوتا ہے اسی طرح اللہ کا انکار کرنے والے رسولوں اور پیغمبروں کا اور آخرت کا اور اللہ کی باتوں کو نہ ماننے والے جہنم کے دوست ہوں گے اور ہر وقت ان کے ساتھ ہی رہیں گے یعنی جہنم کے ساتھ ہی رہیں گے لازم ملزوم ہیں جہنم سے الگ نہیں ہوں گے اب پہلے جنت کا ذکر آیا ہے اور اب جہنم کا ذکر آیا ہے عدل کی بات ہوئی تھی نا پیچھے کل بھی اس پہ بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کہ اس کلام میں بھی بہت عدل نظر آتا ہے پھر فرمایا یا ایوہ الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو اذکروا نعمت اللہ علیکم یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی اب یہاں ایک خاص نعمت کا ذکر اور جب یہ کہا جاتا ہے اللہ کی نعمت یاد کرو تو مطلب ہے شکر ادا کرو نعمت یاد کرنے کا کیا مطلب ہے کہ انسان بیٹھ کے کسہ کہانی کرتا رہے کہ ایک موقع پر ہم پر یہ فضل ہوا اور پھر یہ ہوا ٹھیک ہے ان چیزوں کو یاد کرے لیکن ساتھ ہی کیا کرے شکر ادا کرے کب کی بات ہے یہ کونسی نعمت اس جب ہم قومن ارادہ کر لیا تھا ایک گروہ نے قوم نے ان یہ کہ یب ستو علیکم وہ پھیلائیں تمہاری طرف اے دیا ہم اپنے ہاتھ ایک قوم نے تمہاری طرف اپنے ہاتھ پھیلانے کا ارادہ کر لیا تھا یعنی تمہیں پکڑنے کا تم پر حملہ کرنے کا تمہیں ختم کر دینے کا تو اللہ نے کیا کیا فَقَفْفَ عَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ اس نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو تم سے یعنی انہیں کامیاب نہ ہونے دیا تمہیں ان کی پکڑ سے بچا لیا ان کی ازا رسانی سے نجات دی وَتَّقُ اللَّهِ اور اللہ سے ڈرو وَأَلَّلَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور اللہ پر فَسْ چاہیے کہ توقل کریں مؤمن صحیح مسلم کے روایت میں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل مکہ کے اسی آدمی مسلح ہو کر تنعیم پہاڑ کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوئے وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ اور آپ کے ساتھی غافل ہوں تو اچانک حملہ کریں تو آپ نے انہیں پکڑ لیا اور قید کر لیا پھر ان کو چھوڑ بھی دیا یہ کب ہوا تھا یاد ہے آپ کو ہدیویہ کے موقع پر ہدیویہ کے موقع پر کفار کا ایک بہت بڑا دستہ جس میں اسی لوگ تھے تو وہ اندھیرے میں چھکے سے آپ کے اوپر اور آپ کے ساتھیوں پر حملہ آور ہوئے اور ان کا ارادہ کیا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قریبی ساتھیوں کو ختم کر دیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے ہاتھ روک دیا بلکہ مسلمانوں کو ان پر غالب کر دیا اور وہ سب پکڑے گئے یہ اللہ کے کتنی بڑی نعمت ہے کہ کوئی شخص آپ کے اوپر حملہ آور ہو رہا ہو اور اللہ آپ کے ہاتھوں اس کو پکڑوا دے نہیں پھر آپ نے کہ سب پڑا ہوگا بہت بچپن میں جو کہانیوں میں کہ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے اور آپ کی تلوار لٹک رہی تھی درخت کے ساتھ کہ اچانک ایک آرابی آگیا اور اس نے آپ کی تلوار اٹھا لی اور سونت کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا یہ صحیح واقعہ ہے ایسا ہوا تھا ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہیں گھبرایا اور فرمایا کہ اللہ اس پر اس شخص کے اندر ایک گھبراہت تاری ہو گئی اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی آپ نے اٹھ کر وہ تلوار اٹھا لی اور فرمایا کہ اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا اس پر بہار اللہ شخص مسلمان ہو گیا تو بات یہ ہے کہ یہ سرہ سر اللہ کی نعمت ہے اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ایسے برے ارادے کرنے والوں کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا اور تمہیں ان پر واقعیت اتا کی ان واقعات سے سبق کیا سیکھنا ہے تم کو کہ مومن اللہ پر بھروسہ کر دیں اس آیت کا کریکشن پچھلی آیات سے کونسی آیات سے یاد ہے کسی فَلَا تَخْشَوْهُمْ بَخْشَوْنِ ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو اب بات یہ ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ تم اللہ سے کیے ہوئے اہد کو پورا کرو گویا مسلمان بن کے جیو جب انسان مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو کیا ہوتا ہے مشکلے آتی آزمائشے آتی ایسے میں انسان پھر کیا چاہتا ہے کیا چھوڑ دیں دین کا راستہ چھوڑ دیں کہ وہ بہت مشکل ہے اور وہ ہوتا ہے انسان کا ٹیسٹ ہے اگر اس وقت انسان سبر کر جائے اور اللہ کے بھروسے پر ہی سبر ہو سکتا ہے اللہ پر توقل ہو مسلمان اگر کسی کی جاب جاری اس وجہ سے تو وہ وقتی طور پر اس صدمے کو برداشت کر جائے کہ رازق اللہ ہے حرام راستہ نہیں اختیار کر سکتے غلط کام نہیں کر سکتے مثلا اگر اس جاب کے تقاضی میں کہ شرک کرے انسان یا کوئی حرام کام کرے اور انسان کہے کہ نہیں یہ میں نہیں کر سکتا اور اس کی وجہ سے اسے اس دنیاوی نعمت سے ہاتھ دونا پڑے تو پھر کیا ہے کہ انسان اللہ پر وروسہ کرے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے اپنے غیب کے خزانوں سے مدد کرنے والا ہے اصل چیز یہ ہے کہ انسان استقامت اختیار کرے اور استقامت کے لیے ضروری ہے کہ توقل ہو اگر توقل نہ ہو تو استقامت نہیں ہو سکتی استقامت کیا ہوتی ہے ثابت قدمی حق پر قائم رہنا دین پر جمع رہنا تو یہاں پر آپ دیکھئے کہ تین حکم دیئے گئے نمبر ایک اذکرو اللہ کی نعمت کو یاد کرو نمبر دو وَتَّقُو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور نمبر تین فَلْ يَتَوَكَّل یعنی توقل کرو اور توقل کیا ہوتا ہے کہ انسان ہاتھ پاؤں توڑ کے باٹھ جائے نہیں کوشش کر کے اللہ کے حوالے اپنے معاملات کر دے جی ایک اور اس میں کئی واقعات ہیں یہ ایک موقع پہ نہیں ہیں ایک اور واقعہ یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یہود کے قبیلے بنو آمیر کے پاس دیت کا ایک مسئلہ لے کر گئے تھے یعنی آپ کو معلوم ہے کہ میسا کے مدینہ کے کانٹریکٹ میں یہ بات تھی کہ اگر باہر سے کوئی حملہ آور ہوگا تو سب جو مدینہ والے ہیں وہ مل کر مقابلہ کریں گے اور اسی طرح اگر کوئی شخص مدینہ کا شہری مارا گیا یا مدینہ والوں میں سے کسی نے کسی اور کو بھول کے مار دیا اور دیت اداک کی جائے گی تو وہ دیت آپ نے پیچھے پڑھا آقلہ دیتے وہ سارے مل کے دیتے تو بارال ایسا ہی ایک مسئلہ تھا جس کے لیے آپ ایک نگوسییشن کے لیے گئے تھے یہود کے قبیلے کے پاس اب ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو اتنے میں ان کو شرارت سوجھی اور انہوں نے شت پر سے جا کر ایک پتھر آپ پر لڑکانا چاہا اور ان کے لیے یعنی ظاہر تو کوئی ایسی رکاوٹ نہیں تھی وہ جا کے اوپر سے پھیکتے اور آپ کو نعوذ بلہ ختم کر دیتے لیکن کیا ہوا اللہ تعالیٰ فوراں جبریل علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیجا وحی کی اور اسی وقت وہاں سے فوراں اٹھ کے چل دیئے اور آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ سازش ہوئی ہے اور آپ کو اوپر سے پتر پھیک کے مارنے لگے یہ بھی ایک موقع تھا اس کے علاوہ بھی مواقع دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی پر قاتلانہ حملے ہوئے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو یہ ان تمام موقع مواقع کے لیے ہیں اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے اس وحی حسنہ ہے انسان اگر کسی کی بدخواہی کریں تو اس سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ کی مدد شامل حال رہے ہر انسان کے ایمان کی لیول کے مطابقی بروسے کا لیول بھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض وقت آپ سچ بولتے ہیں کہیں تو بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ اب تو میری شامت آئی اور اب تو میں نہیں بچ سکتا اور اب تو میرا یہ نقصان ہو جائے گا اور ایسا اور ویسا ہو جائے گا یا میں نے کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا تو میرا پتنی اپنا کیا بنے گا بات یہ ہے کہ صرف چیزیں وہ نہیں ہوتی جو ہمیں نظر آتی ہیں اللہ نے حفاظت کے پرشتے آپ کے ساتھ لگا رکھے آپ کی آگ کی حفاظت کے لیے آپ کے جسم کی حفاظت کے وہ آپ کو کسی وقت ساتھ نہیں چھوڑتے سوائے اس کے کہ جب آپ کپڑے اتار دیتے یا واش روم میں ہوتے وہ محافظ فرشتے ساتھ ساتھ لگے رہتے ہیں باڈی گارڈ تو اللہ آپ کو بچاتا ہے واللہ یعصیمکہ من الناس تو یہ ساری باتیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پر دین کے اوپر عمل کرنا نہ چھوڑے سمینا و عطا نہ کرے اگرچہ مشکلیں پیش آئیں پھر بھی جمع رہے ولقد اخذ اللہ میسا کا بنی اسرائیلہ اور البتہ تحقیق اللہ نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا تھا وہ بھی تاقید کے لیے ہے قسمیہ ہے لام تاقید کا ہے قد بھی تاقید کے لیے تین موقع دات ہے بہت ہی تاقیدی بات ہے کہ یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا کس چیز کا وعدہ اطاعت کا وعدہ اوفو بی اہدی اوفی بی اہدکم جیسے پیچھے ہمیں کہا گیا نا تو وعدہ پورا کرو اسی طرح ان سے بھی لیا گیا تھا وعدہ وَبْعَسْنَا مِنْهُمُسْنَيَعَشَرَ نَقِيبَ اور بھیجے ہم نے ان میں بارہ نقیب نقیب کا لفظ چوہ ہے یہ نگران کے لیے آتا ہے سردار کے لیے لیڈرز ان کے اندر بارہ سردار مقرر کیے کیوں بارہ کیے تیرہ کیوں نہیں کیے بارہ قبیلے تھے ہر قبیلے یا ہر قوم کے اوپر ایک نگران اور نقیب وہ ہوتا ہے جو حالات کی تفتیش رکھے نہیں نقب کہتا ہے نا سراخ کرنے یہ سراخ کس لیے ہوتا ہے تفتیش کرنے کو یعنی نقیب اس لیے ان کو کہا گیا کہ وہ کھوج لگائیں ہر ایک کی پوچھ گچھ رکھیں کون حاضر ہے کون غائب ہے اٹرنس لیں اور ان کے نمبروں کی ان کے پیپر وغیرہ چیک کریں اور ان کے جیسے گروپ انچارجز کا ایک رول ہے تیسی طرح بنی اسرائیل کے بھی جو بارہ گروپ سے ان کے اوپر ایک ایک ذمہ دار اور یہ ایک مانیجمنٹ کا اصول ہے کہ ایک بہت بڑی بھیڑ کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے اگر لاکھوں کی تعداد میں بھی لوگ ہوں اور وہ گروپ میں ہوں یا ان کے مختلف کٹیگریز ہوں تو اس میں پھر مانیجمنٹ آسان ہو جاتی یعنی تقسیم کار ہے یہ ڈیلیگیشن آف ورک ہے وَقَالَ اللَّهُ اور فرمایا اللہ نے اِنِّي مَعَكُمْ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں میں اپنی مدد اور تائید تمہارے لئے بھیجوں گا لیکن شرط یہ ہے لَإِنْ أَقَمْتُمُ السَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ السَّكَاطَةَ اگر تم نے نماز قائم کی اور زکاة ادا کی وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِ اور میرے رسولوں پر ایمان لائے یعنی یہ تین کام اگر تم نے کیے اور چاہتا وَأَذَّرْتُمُوْهُمْ ان کی مدد کی تعظیم کی کن کی اور پانچ ما وَأَقْرَسْتُمُ اللَّهَ قَرْزًا حَسَنًا اور اللہ کو قرضِ حَسَنًا دیا تو میری مدد کا وعدہ پکا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کیا سبق ملتا ہے ہم کو اللہ تعالیٰ کا وعدہ اِن تَنصُرُ اللَّهَ يَنصُرُ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد ضرور کرے گا اللہ کی مدد کب آتی جب انسان سب سے پہلے وَسْتَعِينُ بِسَّبْرِ وَسَّلَاةِ نماز کے ذریعے اللہ کی مدد دیتا ہے اقامتِ صلاة نمبر دو وَآَتَيْتُمُ الزَّكَاةِ ایتاہِ زَكَاةِ نمبر تین وَآَمَنْتُمْ بِرَسُلِ رسولوں پر ایمان کم سے رسولوں پر؟ سارے تمام رسولوں پر شابش اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل یہ کس سے وعدہ لیا گیا تھا؟ بنی اسرائیل سے کہ تم سارے رسولوں پر ایمان لاؤ گے انکلوڈنگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَأَذَّرْتُمُو ہوں اور تم ان کی مدد کرو گے یعنی اپنے اپنے وقت میں ان کو سپورٹ دو گے اَذَّرْتُمُو کا لفظ چاہے اس کے دو معنی ہیں ایک ہے عزت کرنا اور ایک ہے سپورٹ دینا تعظیم کرنا اور کیا شرط لگائی؟ وَأَقْرَزْتُمُ اللَّهَ قَرْزًا حَسَنًا اور تم اللہ کو کرزِ حَسَنًا دوگے اللہ کو کرزِ حَسَنًا دوگے کرزِ حَسَنًا کیا چیز ہوتی؟ جو زکاة کے علاوہ ہوتا ہے دین کی تبلیغ میں دین کی تقویت میں جو انسان مال لگاتا ہے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اس سے مراد عام صدق خیرات نہیں ہیں یعنی خاص طور پر اللہ کے دین کے لیے جو کچھ کرز انسان دیتا ہے اس کو اللہ اللہ کی دین کے لیے جو مدد کرتا ہے اس کو اللہ اپنے ذمہ قرض لیتا ہے دیکھیں بعض جو صدقات ہوتے ہیں وہ آپ کس لیے کرتے ہیں اچھا میں صدقہ کروں تاکہ میں بلا سے بن جاؤں میں صدقہ کرتا ہوں تاکہ کسی غریب کی مدد ہو جائے اللہ میری بھی مدد کر دے گا لیکن یہ صدقہ جو ہے یہ اس سے مختلف ہے یہ عام زکاة اور صدقہ نہیں ہے یہ وہ خوبصورت مال ہے جو آپ نے اپنی محنہ سے کمایا ہوتا ہے اور اس کو آپ دین کے قوز کو پروموٹ کرنے کے لیے لگاتے ہیں تو ایسے لوگوں پر اللہ کی تعیید ہوتی ہے مدد آتی ہے کیوں ان تنصر اللہ ی انصر کو لیکن آپ دیکھیں کہ اب مسلمانوں کا حال کیا ہو چکا ہے نماز کا کیا حال ہے کتنے فیصد نماز کے پاون ہیں اقامتِ صلاحات کی بات ہے کتنے فیصد لوگ پوری زکاة دیتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ زکاة کتنی دی جاتی کیسے دی جاتی کہاں دی جاتی رسولوں پر ایمان تو ہے مگر زمانی کلامی پتہ کوئی نہیں وہ رسول کون تھے کہاں آئے کیا کیا انہوں نے اور پھر کیونکہ رسول اس سکت بیچ میں تو موجود نہیں لیکن رسول کی تعظیم احترام نہ صرف یہ کہ اپنے رسول کا باقی سب رسولوں کا اب بتائیے کہ جب کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یا آپ کی کسی حدیث پر ہستا ہے یا مزاق اڑاتا ہے تو کیا یہ تعظیم ہے عدب ہے احترام ہے نہیں اور پھر اگر زکاة ہی نہیں دیتے تو زکاة کے علاوہ کرز حسنہ کون دے گا نتیجہ کیا ہے دین کے نام پر جو کام ہو رہے ہیں اس میں لوگ مانگ مانگ کے تھک جاتے ہیں کسی مسجد میں چلے جائیں نماز چھوڑ کر پانڈ ریزنگ ہوتی دکھاوے کو پھر بھی کچھ لوگ دے دیتے ہیں لیکن خاموشی سے مشکل سے ہی دیتے ہیں تب آپ دیکھئے کہ اگر دین کے کام کو آپ کی گمٹ بھی سپورٹ نہ دے وہاں سے بھی کوئی گرانٹ نہ ملے اور خود مسلمان بھی کوئی سپورٹ نہ کریں کہاں سے ترقی ہوگی پھر اتنی مدد آئے گی جتنا آپ اس کو سپورٹ کریں گے اتنی ہی آپ کو سپورٹ ملے گی ہر اعتبار سے لیکن بنی اسرائیل نے اس آہد کو کیا کیا فراموش کر دیا لہذا ان کا مادی اخلاقی دینی روحانی جوال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ تم بھی پہلی قوموں کے طریقوں پہ چلو گے جو انہوں نے کیا تو وہی کچھ تم بھی کرو گے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی ورنہ بنی اسرائیل کی مثال یہاں کیوں دی گئی تو بادہ کیا تھا کہ اگر تم نے یہ کام کی ہے تو میں کیا کروں گا لَاُقَفْفِرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا تکلیف دے چیزیں تم سے ہٹا دوں گا سیعات سے مرات کیا ہے تکلیف دے چیزیں سیعہ برائی کو کہتے ہیں جو تکلیف دے چیزیں میں تمہاری تکلیفیں تم سے دور کر دوں گا وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ اور میں تمہیں ضرور داخل کروں گا باغوں میں تجریف من تحت حل انہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں لیکن ہم نے تو دنیا میں ہی اپنے لئے جنتیں بنا لی بڑے سے بڑے گھر کے شوق میں رہتے ہیں اور پھر اس کی سجاوک اور پھر اسی کے اندر سرمن پول بنانے کے اور سارا پیسہ تمہیں لگ جاتا ہے دین کے کام کے لئے کب خرچ کریں گے اگر دنیا میں تمہیں اپنا پیٹ کاٹ کے بھی اپنے ایمان کو باقی رکھنا پڑا تو بہت تھوڑے دن کی آزمائش ہے بدلے میں تمہیں بہت کچھ ملنے والا ہے فَمَنْ كَفَرْ عَبَادْ عَزَالِكَ تو جو اس کے بعد انکار کرے گا یعنی اس عہد کے بعد یعنی اللہ نے عہد لیا تھا کہ تم اگر یہ سب کرو گے تو بدلے میں میں تمہیں یہ سب دوں گا لیکن اگر کسی نے انکار کیا وعدہ توڑا مِنْ كُمْ تُمْ مِسَ فَقَدْ دَلَّ سَوَا سَبِيل تو وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے سوا کا مطلب ہے مستقیم سوا سبیل سے کیا مراد ہے سیدھا راستہ اور سیدھا راستہ کونسا ہے جو مراد تک پہنچا دے آپ کو اسی کو سیدھا کہتے ہیں نا جو آپ کو جگہ پر لے جائے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں وہاں آپ کو لے جائے وہی سیدھا ہوتا ہے سیدھے سے مراد خطے مستقیم نہیں دیکھیں نا ہم عام طور پر سیدھے راستے سے مراد کیا لیتے ہیں کہ جو بلکل سیدھی لکیر ہو ٹھیک ہے یہ تو سیدھا ہے ہی لیکن اصل سیدھا کیا ہے جو آپ کو منزل تک پہنچا دے وہ سیدھا ہوتا ہے مثلاً گھر سے یہاں تک آپ کہتے ہیں نا جب آتے ہیں تو میں سیدھ ہی یہاں آئی ہوں تو آپ سیدھی تھوڑی آئے ہیں تو سیدھے سے مراد یہاں بلکل سٹریٹ لائن نہیں ہے کیا مراد ہے وہ راستہ جو منزل تک آپ کو پہنچا دے اور گھر جانے کا سیدھا راستہ کون سے جو آپ کو گھر پہنچا دی جی تو جو شخص اس میساک کو توڑے وہ تو بھٹک گیا سیدھے راستے سے اس نے تو ایگزٹ لے لیا گئی دللا دللا ہوتا ہے راہ گم کرنا یادہ بلد دعالین کا ترجمہ آپ کو کرایا تھا گم کردہ راہ ہے راستہ گم کر بیٹھے راستہ بھول گئے یعنی مقصد زندگی بھول گئے سوا اس سبیل اور سوا سوا کا لفظی معنی جو ہوتا ہے نا برابر ہوتا ہے پیچھے پڑ چکے کہاں پڑا ہے سوا ان علیہم کیا ترجمہ کیا تھا برابر ہے ان پر سوا کا کیا مطلب ہے جو دونوں طرف سے ایک جیسا برابر تو جو دونوں طرف سے ایک جیسا ہو وہ کیا ہے عدل اور متدل والی بات یہاں بھی آ جاتی ہے متوازن متدل برابر تو سوا کا معنی درمیان میں بھی ہوتا ہے سوا کا کیا معنی ہوتا ہے درمیان میں بھی نہیں درمیان کیا ہوتا ہے مثلا درمیان کیا ہوتا ہے جو دو کے بیچ میں ہو ٹھیک ہے دالین اور مغدوب علیہم کے بیچ میں جو ہے وہ کیا ہے سوا السبیل ہے سرات مستقیم ہے نہ ادھر کی ایکزٹ لینا نہ ادھر کی لینا بلکہ منزل کی طرف جو رستہ جا رہا ہے اس پہ جانا ہے اور جو وعدہ توڑ گئے اللہ سے کیا ہوا تو وہ کیا ہوا اس نے کیا کیا ایکزٹ لے لی وہ رستہ بھول گیا وہ رستہ بھول گیا وہ مقصد زندگی بھول گیا جس نے یہ چار کام چھوڑے اب اس میں آپ دیکھئے کہ دو کام تو ذاتی زندگی سے متعلق ہیں نماز زکاة اور دو کام کس سے متعلق ہیں معاشرتی زندگی سے متعلق اجتماعی زندگی سے متعلق سورة الاسر کو یہاں یاد کیجئے آمنو آملو الصالحات کیا ہے ذاتی زندگی اور وطواسو بالحق وطواسو بصبر کیا ہے سوشل ہماری جو ہے یعنی دین کو آگے پھیلانا رسولوں کی مدد کس لی کی جائے مشن آگے بڑھے ٹھیک ہے اللہ کو قرضی حسنہ کس لیے دیا جائے کہ مشن آگے بڑھے شور واقعی جنتیں لینا چاہتے ہو تو کیا کرو جی یہ دو کام بھی کرو جو اللہ کی طرف بلائیں ان کی مدد اور پھر خالی نصر تمہوں ہم نہیں کا مدد کے ساتھ تعظیم اور احترام بھی ہے کیونکہ جس کا احترام دل میں نہ ہو اس کی مدد ہو ہی نہیں سکتی اور اسی یہ بھی پتا چلتا کہ یہ کام کرنا اور اس کے کرنے والے قابل احترام ہیں اور پھر اللہ کو قرض حسنہ دینا یہ حد درجے کی صداقت ہے کسی شخص کے سچا ہونے کی کہ جو اس رستے میں بغیر سلے کے اپنا وقت مال لگاتا ہے وہی سچا ہے تو ان کا بدلہ بھی پھر بہت عالی ہے اور جو یہ نہ کرے سلاعت چھوڑے یا زکاة چھوڑے یا دین کا کام کرنے والوں کی مدد چھوڑے یا پھر قرض حسنہ دینا چھوڑے تو وہ گویا بے مقصد زندگی بسر کر رہا ہے وہ اپنا رستہ بھول چکا ہے اب کیا ہوا ان کے میساق کو توڑنے کی وجہ سے کونسا میساق یہ جو چار باتیں پیچھے گزریں جس کا میساق لیا گیا تھا لعنناہم ہم نے ان پر لانت کی اس کانٹریکٹ کو توڑنے کی وجہ سے بڑی اسرائیل کو چنا ہوا تھا نو اللہ نے کس کام کے لیے چنا ہوا تھا فَدَّلْتُكُمَلَا لَعْلَمِينَ کس لیے دین کے کام کے لیے چنا تھا اللہ نے ان کو تو جس کو بھی اللہ چن لے پھر وہ اس کام کو چھوڑ کے کچھ اور کرنا چاہے اللہ آپ کو ادھر دکے لے اور آپ یہاں سے بھاگیں تو یہ تو ایک نقصان کا سادہ نا بڑی اسرائیل نے یہی کیا نا تو ہم نے ان پر لانت کی اپنی رحمت سے ان کو دور کر دیا وَجَعَ اللَّا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَا اور ان کے دل سخت کر دیے دل سخت کب ہوتے ہیں جب ضمیر بے حص ہو جاتا ہے جس بندے کو پتا ہو کہ اس کو اللہ نے کیوں بنایا ہے کیوں پیدا کہ اس کو کیا صلاحیت دی ہے اور پھر وہ وہ کام چھوڑ دے کچھ اور کرنا شروع کر دے تو پھر یہ اللہ کی رحمت سے دوری ہے دلوں کی سختی کس بات کی علامت ہے اللہ کی رحمت سے دوری کی علامت ہے اور جب دل سخت ہوتا ہے بے حص ہوتا ہے انسان خود نہیں بدلنا چاہتا تو پھر کیا کرتا ہے اللہ کا کلام بدلتا ہے نتیجہ کیا کیا يُحَرْ رِفُونَ الْقَلِمَ عَمَّوَادِي کلام کو اس کی جگہ سے پھیر دیتے ہیں یہ کس چیز کا ریزلٹ تھا نتیجہ کس کا تھا لانت کا لانت کی وجہ سے دل سخت ہوئے دل سخت ہوئے تو انہوں نے آیات بدلنی چاہیے يُحَرْ رِفُونَ کا کیا مانا ہوتا ہے پھیر دینا تحریف کرنا کتنی قسم ہے تحریف کی دو کون کون سی لفظی اور مانوی لفظی تحریف کیا ہوتی ہے ایک لفظ کو بدل کر کوئی اور لفظ لے آنا مثال دیجئے ہتتتون کو کیا بنا دیا ہتتتون اور مانوی تحریف کیا ہوتی ہے مانے کے اندر تبدیلی منمانی کر دینا مثلا یہود کے ہاں شادی شدہ زنا کرنے والے کی سزا رجم تھی تو انہوں نے کیا کیا تھا اس کو پھر دیت یاد ہے ابن سوریہ کا واقعہ پیچھے میں نے آپ کو سنایا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور کہا کہ اللہ کی کتاب میں سے مجھے دکھاؤ تو اس نے اس حکم کے اوپر ہاتھ رکھ لیا عبداللہ بن سلام تھی شاید پاس انہوں نے کہا کہ یہ یہاں موجود ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ حکم عوام کے لئے ہے شرفاء کے لئے نہیں یہ ہے کلام کو مانے کے اعتبار سے بدلنا تعویل کر لینا جو کام نہ کرنا چاہے اس کے لئے کہا یہ ضعیف حدیث ہے یا یہ کہا کہ یہ اس کا یہ مطلب ہے تعویل کر دینا کلم کس کی جمع ہے کلمہ کی یعرفون الکلم یعنی الفاظ اللہ کا کلام مراد ہے ام موادی ہی یعنی اس کے اصل کانٹیکسٹ سے ہٹا دیتے ہیں یہ مراد ہے اس کا کانٹیکسٹ بدل دیتے ہیں آپ دیکھئے کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لیے اچھا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس میں الفاظ تو نہیں بدل سکتے کیا بدل دیتے ہیں مانے بدل دیتے ہیں آج بھی یہ ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ بعض لوگوں نے اس آیت کا مانا کیا کیا اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ گائے کو زبا کرو تو اس سے بقرہ سے مراد انہوں نے کیا لیا ہے نعوذ باللہ حضرت آئشہ جی یہ کس چیز کی مثال ہے مانوی تحریف اور ایک موقع پر ٹیلویجن پر ایک لیکچر ہو رہا تھا کسی کا تو وہ یہ آیت کوٹ کر رہے تھے اس سے مراد کربلا کی دس راتیں ابھی واقع کربلا تو بعد میں ہوا قرآن پہلے اترا یہ کیا ہے تحریف مانوی یعنی آٹ اف کانٹیکس مطلب بتانا اب وہ بنی اسرائیل کا قصہ اور عوضرت آئشہ کے ذکر کہاں سے آگیا سوچنے کی بات ہے اب جس بچارے ہیں قرآن پڑھا ہی نہیں وہ اگر کہے اچھا یہ قرآن میں لکھا ہاں بالکل لکھا زبا کرو بہت سے لوگ قرآن سے الٹے مطلب نکالتے ہوئے نظر آئیں گی اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں لوگ بعض اقت لٹرلزم کی مخالفت کرتے ہیں کہ یہ قرآن کا لٹرل معنی کیوں نکالتے ہو اور ہر وقت لفظوں کے پیچھے اور اس وقت جو میں آپ کو پڑھا رہی ہوں بہت زیادہ میں الفاظ کی اوپر آپ کو کہ ٹیکسٹ کو پکڑو کیوں؟ اس لیے کہ اگر ٹیکسٹ کا کانٹیکسٹ آپ کو سمجھ آگے نا تو کوئی آپ کو ہلا نہیں سکتا پھر وہ اگر آوٹ آف کانٹیکسٹ اگر اس کا معنی نکال کے کہیں کرے گے تو آپ فوراں پکڑ لیں گے یہ تو آیت میں مطلب بنتا ہی نہیں آپ کہاں سے لارہے ہیں اس کو تو یہ جاننا بہت ضروری ہے تو قرآن کا ایک ایک لفظ جانا وہ اہم ہے اور اس کا معنی آپ آوٹ آف کانٹیکسٹ جا کے نہیں کر سکتے اور ہر بات کو میٹافورکلی بیان کرنا اور اس کے مجازی معنی نکالتے رہنا اور خیالی اور ہوائی باتیں کرنا بغیر دلیل کے یہ درست طرز عمل نہیں قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کا اسی لئے بہت سے لوگ قرآن پڑھ کے بھٹکتے ہیں جب وہ مقصد ان کا خراب ہوتا ہے غلط ہوتا ہے تو یہ کس کی پیروی کر رہے ہیں کس کی مشابہت ہے یہ یحرفون القلم آم موادی بات کو آوٹ آف کانٹیکسٹ وضاحت کرنا اور تعویلیں کرنا یہ انہی لوگوں کا حال ہے وَنَسُو اور وہ بھول گئے تھے کیا حزن ایک بڑا حصہ مِمَّا ذُكِّ رُو بھی جس کی انہیں یاد دھیانی کرائی گئی تھی اشارہ ہے تورات کی طرف اور تورات کے مانی کی طرف نسو کا لفظ ہوتا ہے بھولنا لفظی معنی ہوتا ہے چھوڑنا تو انہوں نے چھوڑ دیا تھا تورات کے بڑے حصے کو انہوں نے چھوڑ دیا اور اسی طرح یہ کہ نسیان دو طرح ہوتا ہے بھولنا دو طرح ہوتا ہے علمی اور عملی علمی طور پر بھولنا کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی آیت بھول جائے کوئی مسئلہ بھول جائے کوئی کسی چیز کے بارے میں جو نالج ہے وہ آپ کے ذہن سے مہب ہو جائے یہ بھولنا ہوتا ہے اور عملی نسیان کیا ہوتا ہے کام نہ کرنا وہ کام چھوڑ دینا مثلاً کسی نے آپ کو کہا یہ کام کر دو آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد آپ واپس گئے تو کہا اوہو میں تو بھول گئی تو یہ کس موقع پہ آپ کہہ رہے ہیں میں بھول گئی جو کام آپ نے نہیں کیا کام کا چھوڑنا کیا ہے گویا اس کو بھلا دینا اس کو پیچھے پھیک دینا تو انہوں نے تورات کا ایک بڑا حصہ بھلا دیا کیا معنی ہے بھلا دیا یعنی چھوڑ دیا پڑھنا چھوڑ دیا علمی نسیان بھی مراد ہے اور عملی طور پر بھی اس کو ایک طرف رکھ دیا وَلَا تَزَالُ اور ہمیشہ لَا تَزَالُ نَا تَلْنَا یعنی ہمیشہ ہونا زوال سے نا تَزَالُ زوال سے زولتَ تَلْنَا لَا تَزَالُ نَئِ تَلْنَا یعنی ہمیشہ ہونا یہ مراد ہے تَتْتَلِو تم متتلے ہوتے رہو گے کس کی طرف اشارہ ہے کون ایک معنی یہ کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک معنی اے انسان جو بھی یہ قرآن پڑھ رہا ہے تمہیں پتا چلتا رہے گا اطلاع ملتی رہے گی اَلَا خَائِنَةٍ اوپر ایک خیانت کی خائنہ خائنہ کے دو معنی بیان کیے کہ خائنہ سے مراد خیانتکار نفس بھی ہے یعنی نفس ان خائنہ اور دوسرا معنی خیانت بھی ہے خائنہ بمانا خیانہ تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتا چلتا رہے گا اور خیانت کیا ہے اصل بات پتے کیا ہم بچپن سے چونکہ اردو بول رہے ہیں اور اردو جانتے ہیں الحمدللہ تو بہت سے لفظ ہم نے فار گرانٹڈ لیے ہوئے بغیر سوچے سمجھے استعمال ہوتے ہیں چلے ڈھونڈ کے لاتے ہیں کل کل ڈھونڈ کے لائیے پیچھے لکھا ہوا نا کہیں چلے ڈھونڈ کے لائیے خیانت کیا ہے ہمیشہ تمہیں اطلاع ملتے رہے گی ان کی خیانت پر ان میں سے اللہ قلیل منہم مگر بہت تھوڑے ان میں سے ان میں سے بہت تھوڑے ایسے ہیں اہل کتاب میں سے جو خائن نہیں ہیں جو خائنہ نہیں ہیں ٹھیک ہے فافو انہم آپ ان کو ماف کر دیجئے ان کی شانت پتا بھی چلے تو کیا کریں ماف کر دیں اسفح درگزر کریں ایسے لوگوں کی اصلاح کا یہی طریقہ ہے ان کو سمجھایا نہیں جا سکتا عام طور پر زندگی میں کیا ہوتا ہے کچھ لوگوں کو آپ سمجھا 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 کے تھکتے ہیں اور پھر وہ وہی کرتے ہیں جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے ایسے لوگوں کے ساتھ فافو انہم وصفح ماف کر دو اگنور کر دو دونوں کو خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ واستہ تھا براہ راز دن لوگوں کا تو پہلے درجے پر آپی سے خطاب ہے اور اس کے بعد قرآن کا ایک خاص کانٹیکسٹ ہوتا ہے اور ایک پھر ہمارے لئے بھی تو اس میں سبق ہوتا ہے تو ہمارے لئے سبق کیا ہے اس میں کہ جب ہمارا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑے کن سے خائنہ سے تو پھر ہم کیا کریں ماف کریں درگزر کریں اگنور کر دیں کیونکہ ان اللہ یحب المحسنین یقیناً اللہ محبت رکھتا محسنین سے یا محسن کون ہوگا جو یہ ماف کرنے والا ہوگا خائنہ کا پتہ چل بھی جائے خیانت کرنے والے کا اصل میں خائنہ سے یہاں دونوں مراد ہے خیانت بھی اور خیانت کرنے والا بھی ٹھیک ہے یعنی نفس خائنہ یا خیانت تو ان کی طرف سے خیانت کا پتہ چل جائے یا ان میں سے خائن لوگوں کا پتہ بھی چل جائے کہ انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے یہ سامنے سے کچھ ہیں اور پیچھے سے کچھ ہیں یعنی خیانتکار وہ شخص ہوتا ہے کہ جس سے جس چیز کی توقع کی جائے اور وہ کچھ اور کرتے عربی میں ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے خانہو سیفہو اس کی تلوار نے اس سے خیانت کی کیا معنی ہے میرے قلم نے مجھ سے خیانت کی کیا مطلب یعنی امتحان کے وقت مجھے اسے لکھنا تھا اور اس نے لکھنے سے تو اس سے جو مجھے توقع تھی وہ اس نے تو یہی خیانت ہوتی ہے ناقابل اعتماد ہونا ناقابل اعتماد آپ عام طرح پہ نہیں کہتے مجھے اس سے توقع نہیں تھی کہ یہ ایسا کرے گا یعنی آپ کو کسی شخص پر بہت ہوپ تھی بہت امید تھی ٹھیک ہے کہ یہ بہت اچھا ہوگا اور وہ جب آپ کے توقع کے خلاف نکل آیا اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا کیا اعتماد کر کے ان کو ذمہ داری دی کہ تم میرا پیغام دنیا تک پہنچانا تو انہوں نے کیا کیا الٹا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو الٹا کام کیا انکار کر دیا تو خیانت خائنہ کون ہے پھر جو قابل اعتماد نہ ہو وعدہ نہ پورا کرے دوسرے سے فائدہ اٹھائے مگر اپنی ذمہ داری نہ نبھائے دوسرے سے فائدہ اٹھائے لیکن اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے فعفو انہم وصفح پس ان کو معاف کر دیجئے وصفح اور درگزر کیجئے عفو کیا ہوتا ہے عفو ہوتا ہے کسی کو معاف کرنا اس طرح کہ اس سے بدلہ نہ لینا عفو کیا معافی میں معافی کا کیا مانا کسی کے قصور پر اس کو نہ پکڑنا اور اس سے بدلہ نہ لینا تو آپ ان کو ان کے قصور اور ان کی شانتیں دیکھتے ہوئے کیا کریں معاف کر دیں یعنی بات بات پہ ان کو نہ پکڑیں دیکھئے آپ کا اپنا بچہ کوئی غلطی کریں تو آپ کیا کرتے ہیں چھوڑتے ہیں اس کو نہیں چھوڑتے کیوں تاکہ اس کی اصلاح ہو لیکن اگر کسی اور کا بچہ کر رہا ہو تو پھر کیا کرتے ہیں ایک آت دفعہ کہیں گے اور اگر وہ نہ مانے تو اور پھر اپنے بچوں میں سے بھی آپ کو پتا ہوتا ہے جو نہیں بالکل سنتا تو پھر کیا کرتے ہیں آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جتنا میں سمجھا سکتا سمجھا دیئے اس کے بعد تم جانے تمہارا کام جانے کیونکہ ہر چیز کی خد ہوتی ان لوگوں کو بھی سمجھانے اور بتانے میں کوئی قصر نہیں اٹھا رکھی گئی تھی لیکن جب وہ مان کے دینے والی نہیں تھے اور ہر بات کی حجت جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک گائے کی قصے پر کتنی حجت بازی ہوئی تو پھر ایسے موقع پر کیا ہونا چاہیے کہ کس کس بات پر پکڑا جائیں اور کس کس بات پر سزا دی جائیں فافو انہم چھوڑ دیں ان کو وصفح اور درگزر کریں اور وصفح کا لفظ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اعراض برتنا اگنور کرنا کہ ذکر نہ کیا جائے وصفح کا لفظ صفح سے نا اور صفح کس کو کہتے ہیں ہتیلی کو اسی صفحہ نکلا ہے صفحہ یہ صفحہ پیج ہوتا ہے نا صفحہ اسی سے نکلا ہے تو صفحہ عام طور پر کیسا ہوتا ہے بغیر کسی نشان کے تو وصفح انہم یعنی ان کی حرکتوں کو اس حد تک اگنور کر دیں جیسے کوئی بات ہوئی نہیں درگزر کریں خاطر میں نہ لائیں دل پر نہ لیں دیکھتے جائیں اور بھولتے جائیں صاف کرتے جائیں آپ دیکھیں کہ جب کسی ایسے انسان سے غلطی ہوتی جو عام طور پر جس کا رویہ بہت محتاط ہو تو اس کی غلطی دیکھ کر آپ اس کی اصلاح بھی کرتے ہیں اور آپ اس کے لئے غمگین بھی ہوتے ہیں اور آپ اس کی فکر بھی کرتے ہیں اور آپ بازوکر ڈانٹ بھی دیتے ہیں اس کو لیکن ایسے لوگ جو ڈھیٹ ہو چکے ہوں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہنا بھی چھوڑتے ہیں اور اس کے بعد اگنور بھی کرتے ہیں ایراز بھی برتے ہیں اور دل پہ بھی نہیں لیتے کیوں نہیں دل پہ لیتے ہیں اس کا تو روز کا کام ہی یہی ہے اس کے سوا حل کوئی نہیں ورنہ اگر انسان ایک ایسے شخص کی جس کی عادتی بن چکی ہو ہر وقت الٹے کام کرنے کی اس کی ہر بات پر غم کھانا جروع کر دے پھر کیا ہوگا آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے اور پھر یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کے اندر بڑا دل ہو اور یہ کام احسان میں شامل ہے لہٰذا آپ سے فرمایا گا کہ ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ محسنین سے محبت رکھتا ہے اگر آپ ان کے ساتھ ایسا کریں گے تو یہ آپ کی طرف سے کیا شمار ہوگا احسان شمار ہوگا اور احسان جو ہے حقوق اللہ کی ادائیگی میں بھی ہوتا ہے اور حقوق العباد کی ادائیگی میں جب احسان عبادات میں ہوتا ہے تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے ایسے عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تو تم کو دیکھ رہا ہے یہ قیفیت اور بندوں کے ساتھ احسان کیا ہوتا ہے عدل ہوتا ہے نا حق دینا اور احسان کیا ہوتا ہے حق سے بڑھ کر دینا اور برائی کے جواب میں اچھا کرنا یعنی بندوں کے ساتھ احسان کیا ہوگا نمبر ایک ان کے حق سے ان کو بڑھ کر دینا اور نمبر دو برائی کے جواب میں بھلائی کرنا تو یہاں پر پھر محسنین سے مراد دونوں مانے ہیں کہ جو اللہ کی عبادت میں بھی احسان کی رویے پر ہیں اور جو بندوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بھی تو یہ جو آپ سے کہا گیا کہ آپ ان سے درگزر کریں ان کو معاف کر دیں تو یہ دراصل کیا ہے آپ کا ان کے ساتھ احسان اس احسان کا کچھ صلح تو ہونا چاہیے نا یہ اتنا مشکل کام ہے روز کوئی آپ کو ستائے اور آپ روز اسے معاف کریں بہت بڑا احسان ہے نا تو اس کا کچھ بدلہ اور جزا تو ہونی چاہیے ایسے لوگوں کا بدلہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں ایسا دل رکھنے والے اور ایسے طریقے اختیار کرنے والے اللہ کے محبوب شمار ہوتے ہیں تو بہرحال خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ جو قوم اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتی ہیں اور اس سے مراد صرف بن اسرائیل نہیں ہیں اس سے مراد ہم میں سے ہر وہ شخص ہو سکتا ہے جو اللہ سے کیے ہوئے اطاعت کے وعدے کو توڑے تو جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کہاں سے پتا چلتا ہے لَعَنَّاهُمْ فَبِمَا نَقْزِهِمْ مِيسَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ ان پہ لانت کس وجہ سے ہوئی اہد توڑنے کی وجہ سے تو جو اہد توڑتا ہے وہ رحمت سے دور ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے دل سخت ہو جاتا ہے اللہ کے اہد کو توڑنے کا جو نتیجہ ہے وہ کیا ہے اللہ کی رحمت سے دوری کیا ہے دلوں کی سختی اگر کسی کا دل نرم ہے تو یہ اس پر دراصل کیا ہے اللہ کی رحمت ہے دلیل فَبِمَا رَحْمَتِمْ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ پٹچو کہنے پیچھے یہ اللہ کی آپ پر خاص رحمت ہے کہ آپ ان کے لئے کیا ہے نرم دل ہیں فَبِمَا رَحْمَتِمْ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اور لانت کا نتیجہ سختی سنگ دلی گویا اگر کسی کا دل نرم ہے تو وہ اس پر اللہ کی رحمت ہے اور اگر کسی کا دل سخت ہے تو اس پر اللہ کی لانت ہے اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے ہم سب کو بھی اپنے دلوں کا جائزہ لینے چاہئے اب آپ دیکھئے کہ دلوں کی سختی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اب آپ دیکھئے ایک ایک لفظ جڑا ہوئے آپس میں وعدہ توڑنے کا نتیجہ لانت لانت کا نتیجہ دلوں کی سختی دلوں کی سختی کا نتیجہ بات کو اس کی اصل جگہ سے موڑ دینا تحریف کتنی قسم کی ہوتی ہے دو لفظوں کو پھیر دینا اور مانے کچھ سے کچھ کر دینا اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ کچھ چھوٹا جرم نہیں ہے اگر دنیا میں کسی انسان کے کلام میں کوئی شخص تبدیلی کر دے تو اس کو بہت بڑا جرم تصور کیا جاتا ہے مثلاً اگر آپ کسی کے شیر کو بدل کے کچھ سے کچھ کر دیں اگر آپ میں سے کوئی کچھ لکھنے والا ہو آپ نے کچھ لکھا ہو چلیے اس کو چھوڑیے جب آپ کے پیپر میں غلطی ہوتی ہے اور وہ غلطی ہوتی ہے اور اس غلطی کی اصلاح کر کے کچھ اور اس پر لکھا جائے تو کیفیت کیا ہوتی حالانکہ وہ غلطی ہے پھر بھی اچھا نہیں لگتا کہ ہمارے لکھے ہوئے کوئی کوئی کاٹے یا اس کو کراس کرے یا اس کے نیچے جناب کوئی اپنی رائے دے یا کوئی اپنا مشورہ دے یا اس کو کوئی بہتر بنائے تو کہاں یہ کہ آپ درست ہوں اور پھر یہ بندوں کا کلام نہیں تو اللہ کا کلام ہے اس کے اندر تبدیلی کر دینا اس کو پھیر دینا اس کی جگہ سے کچھ سے کچھ بنا دیں اس کا کوئی اور مطلب بتانا بہت بڑا جرم ہے اسی طرح کوئی آرٹسٹ ہو اس نے ایک تصویر بنائی ہو اور کوئی اور آئے برش اٹھا کے رنگ لے کے اور اپنی مرضی کی کوئی اور اس میں تبدیلی کر دے کوئی آرٹسٹ کبھی اس بات کی اجازت نہیں دے گا خواہ اس نے خود کتنا ہی بدہ کام کیا تو بات بدلنا جو ہے یہ اخلاقی جرم بھی ہے شرعی جرم بھی ہے اور کسی انسان کی بات کو بدل دینا وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے یعنی کسی نے بات کسی ایک سینس میں کی اور دوسرے نے اس کو کچھ اور بنا کے پیش کر دیا اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیا اور کہا یہ کہ اللہ کے کلام کو بدل جائے اس کی جگہ سے ام موادع ہی تو یہ ان کی اخلاقی حالت تھی کہ وہ اللہ کے کلام کو بھی سپیر نہیں کرتے تھے اور پھر کیا کیا وَنَسُو حَزَّم مِمَّا ذُكِّرُو بِهِ جس چیز کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی تھی کیا تھا وہ کلام اللہ اس کو انہوں نے بھلا دیا بھلانا کتنی قسم کا ہوتا ہے دو طرح علمی اور عملی علمی طور پر بھلانا کیا ہے مثلاً آپ کو کوئی صورت قرآن کی بھول گئی کہ یہ ایسا تو نہیں کہ کوئی قرآن یاد کر کے آپ نے بھلایا وہ یہ کیا ہے علمی بھول علم کو بھول جانا اور عملی بھول کیا ہوتی ہے کوئی کام کرنے سے رہ جانا یعنی انہوں نے احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیا نَسُو حَزَّ مِمَّا دُكِّرُو بِهِ اور یہ کس کا نتیجہ تھا ان کی تحریف کا نتیجہ ٹھیک ہے نا قصوتِ قلب کے وجہ سے کلام کو بدلا اور کلام بدلنے کی وجہ سے انہوں نے عملی چھوڑ دیا کیونکہ انہوں نے کلام بدلا کیوں تھا تاکہ عمل نہ کرنا پڑے تو اب جب انہوں نے کلام بدلا تو پھر نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ وہ عمل سے بھی بہت پیچھے رہ گئے عمل بھی چھوڑ دیا اب اس کا نتیجہ کیا ہے وَلَا تَزَالُ تَتَّلِوَ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ کہ ہمیشہ تمہیں ان کی طرف سے کسی رہ کسی خیانت کا پتہ چلتا ہی رہے گا خیانت کا پتہ چلتا رہے گا خائنہ کے دو معنی میں نے آپ کو بتایا تھا نمبر ایک خائنہ بمانہ خائن خائن یعنی فائل فائل کون ہوتا ہے؟ کرنے والا تو خائن کون ہوا؟ خیانت کرنے والا تو خائنہ کی جو تے ہے یہ ایک طرح سے مبالغے کے لئے بہت خیانت کرنے والا ٹھیک ہے؟ نمبر دو خائنہ بمانہ خیانہ فائل کام ان کی خیانت کا آپ کو پتہ چلتا رہے گا اور خیانت کیا ہوتی؟ امانت میں کمی کرنا اور قابل اعتماد نہ ہونا لفظی معنی بتائیے خیانت کا لفظی معنی بتائیے نہ قابل اعتماد ہونا کس نے ڈکشنری دیکھی تھی؟ دیکھئے جب علم کی بات ہوتی ہے نا تو وہ محض وہم و گمان پر نہیں کی جاتی جب میں نے آپ سے پوچھا آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو میں آپ کو معنی وغیرہ بتاتی رہتی ہوں میں منگھڑت قسم کے اپنے دماغ سے ہی کچھ سوچتی رہتی ہوں؟ نہیں خیالی علم کی دنیا میں وہمی اور خیالی باتیں اور ہماری خواہشات اور آرزوں اور سوچیں نہیں کام کرتی ٹھوس علمی دلیل چاہیے حق کے خلاف کرنا یعنی کوئی کام جو حق کے خلاف آپ کرتے ہیں اور پوشیدہ طور پر اہد شکنی کرنا یعنی ہیڈن قسم کی کوئی کاروائی ایسی کرنا جس میں آپ اہد سے نکل آئے خائنہ کے یہی دو معنی انہوں نے بھی لکھے ہوئے ہیں کہ خیانت اور ناقابل اعتماد اور ناقابل بھروسہ ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خیانت کار کون شخص ہوتا ہے کہ آپ اس کے پاس کوئی چیز رکھیں عام طور پر مال کی جیسے خیانت ہوتی ہے مالی معاملات میں کہ آپ کسی کے پاس کوئی چیز رکھیں اور وہ جب خیانت کرے تو کیا کرے اس کو تبدیل کر دے جیسے وہ یتیم کے مال کو تبدیل کر دینا وہ بھی خیانت تھی اسی طرح اس میں سے کچھ کمی کر دینا نقص کر دینا یہ بھی خیانت ہے اسی طرح اس سے فائدہ اٹھانا اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو یعنی آپ نے اس کو چیز دی عامانت کے طور پر اور وہ اس سے خود فائدہ اٹھانا شروع کر دے تو یہ عامانت میں کیا ہوگا کمی ہوگی خیانت ہوگی اور دوسرے کی حق تلفی تو بنیادی طور پر جو خیانت کے معنی میں آتا ہے نا خائن یعنی خیانتکار لفظ خائن جو ہے وہ کون ہے ناقابل اعتماد ناقابل بھروسہ شخص جس سے کسی چیز کی توقع کی جا اور وہ اس توقع پر پورا نہ اترے ٹھیک نا اسی طرح اگر کسی کو کوئی ڈیوٹی سپورٹ کی گئی کوئی کام کسی کو دیا گیا کہ تم یہ کام کر کے لاؤ مثلا آپ کو ہومورک دیا گیا تو ہومورک کا نہ کرنا کیا ہے یا وہ جو آپ کو پارے کے آخر میں لکھ کر دیا جاتا ہے کہ ہومورک مکمل کیجئے وہ تو صرف ایک یاد دھیانی کی لسٹ ہوتی ہے یاد دھیانی کی لسٹ کہ کوئی چیز آپ کو بھولی ہوئی ہو تو یاد کرا دی جائے اب اگر آپ اس میں کام کیے بغیر یس کرتے جاتے ہیں ٹک کرتے جاتے ہیں کر لیا ہے تو ہمیں تو آپ مطمئن کر دیں گے کہ ہاں کر لیا ہے اور اگر آپ نے واقع کیا نہیں تو یہ ٹک کرنا کیا ہے دراصل یہ خیانت ہے یہ دھوکہ ہے آپ نے جو کیا نہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں ہم نے کر لیا تو یہ منافقت کی علامت ہے نا منافق کے کال اور فیل میں فرق ہوتا ہے تو یہ اہل کتاب کی خاصیت بتائی جا رہی ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے روز ان کی کسی خیانت کہ آپ کو ضرور پتا چلے گا یعنی اس کا مطلب یہ کہ خیانت ان کی زندگی کا کیا بن گئی تھی حصہ بن گئی اور وہ غیر شعوری طور پر ایک طرح سے اتنے عادی ہو گئے تھے خیانت کے کہ ان کو احساس بھی نہیں تھا کیوں نہیں تھا بلسخت تھے بے حص تھے آج آپ دیکھیں مسلمانوں کا حال کیا ہے یہ سب کہانیاں ہمیں آئینہ دکھانے کے لیے سنائی جا رہی ہیں کہ ہمارا حال آج کیا ہے چھوٹ چھوٹی بات میں بات بدل دینا مبالغہ رائی کرنا یا بات کو پھیر دینا یا اس میں کمی کر دینا یا ذمہ داری پوری نہ کرنا اور پھر کہہ دینا کر دیا کسی چیز کا حق دا آنا کرنا ڈیوٹی پوری نہ کرنا ظاونے کچھ نظر آنا ہونا کچھ دل میں کچھ زبان پہ کچھ یہ ساری قسمیں کس چیز کی ہیں خیانت کی فرمایا کہ تمہیں ان کی خیانتوں کا روز پتا چلے گا اب یہ تو ان کی بات ہو رہی تھی آج مسلمانوں کا حال یہ کیوں ہو چکا ہے کیونکہ خدا کا خوف نہیں ہم نے بھی اللہ سے کہے ہوئے آہد توڑے میں دل سخت ہے قرآن کے منمانے مطلب نکالتے رہتے ہیں اور عمل چھوڑ چکے ہیں نسو حضم ممازکی روبی تو اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ کیا ہوگا الٹیمیٹ ریزلٹ یہ ہے اینڈ ریزلٹ کیا ہے وَلَا تَزَالُ تَتَّلِوَ عَلَا خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ روز پتا چلے گا آج وعدہ توڑا آج اس طرح دھوکہ دیا آج کہا کچھ کیا کچھ اور یہ چھوٹی 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 کیا نام ہے عمال میں جمع نہیں ہوتی جو روز کیے چلے جاتے ہیں ہم سب کو سوچنا چاہیے ہم کہتے کچھ ہیں دعوے کچھ کرتے ہیں باتیں کچھ کرتے ہیں اور عمال میں بالکل کچھ اور ہوتے ہیں تو یہ کال اور فیل کا تضادی دراصل منافقت ہے ایسے لوگوں کو پھر انسان ایک حد تک ہی سمجھا سکتا اس کے بعد ان کو ان کے حال پر چھوٹ دینا چاہیے فَا فَانْهُمْ بَسْوَا کیونکہ یہ تکلیف دیتی ہے نا یہ باتیں کہ ایک شخص نے کہا کچھ اور کیا کچھ سامنے کچھ تھا پیچھے کچھ ظاہر کچھ اور نظر آیا حقیقت میں کچھ اور تھا تو یہ خیانت تھی ایسے لوگوں کے ساتھ پھر زندگی بسر کرنے کے لئے کیا کیا جا سکتا ہے اعراض درگزر آپ ہر وقت ہر بات پر مواخزہ نہیں کر سکتے اس طرح زندگی نہیں گزر سکتی ایسا کرنے والا محسن ہے دراصل اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ایسا کرنے والا محسن ہے جو جانتے ہوئے بھی کہ دوسرا غلط کر رہا دھوکہ دے رہا اس کو کیا ایسا نہیں ہوتا کہ جب کوئی شخص آپ کو دھوکہ دے تو آپ کو پتا نہیں چلتا چلتا نا چلتا ہے پتا لیکن انسان کیا کر سکتا اسے کہے تم مجھے دھوکہ دے رہے ہر روز کھڑے ہو کہ کہے تم مجھے دھوکہ دے رہے اسے اس کا بھی اثر نہیں ہوگا وہ اس کو بھی نہیں مانے گا وہ کہے کہ نہیں میں تو یہ دے ہی نہیں رہا اس کی بھی کوئی تعویل کر لے گا لہٰذا زندگی کی گاڑی چلانے کے لئے کیا میرے ساتھ اس نے وہ کیا تو پھر کیا ہوگا آپ کوئی تعمیری کام نہیں کر سکتے کوئی تعمیری کام نہیں کر سکتے جس کو کوئی بڑا کام کرنا ہے اسے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں آنکھیں بند کرنی ہوں گی جانتے بوجھتے ہوئے بھی انجان بننا ہوگا تب کام کر سکیں گے اور یہاں ایک اور بہت درانے والی بات ہے کہ گناہوں کی کسرت جو ہے وہ نسیان کا سبب بنتی ہے نسیان اور یہ بھی یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ دلوں کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں اہل ایمان کی حالت کیا ہوتی ہے اذا دکر اللہ بجلت قلوبہ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں یعنی اللہ کے کلام پڑھا جائے اللہ کی کتاب پڑھی جائے تو ان کے دل ہل جاتے ہیں وہ بے حص بنے نہیں رہ جاتے کہ گویا انہوں نے سنائے کچھ نہیں بے حصی منافقت کی علامت کہ بندہ ایسا رویہ اختیار کرے گویا اس نے کچھ سنا ہی نہیں گویا کچھ جانتا ہی نہیں گویا قرآن نے کچھ اور ہی پڑھا جا رہا ہے اس کے سامنے یعنی جو قرآن سن کر بھی کسی قسم کا کوئی اثر نہ لے اپنے رویہ میں کوئی تبدیلی پیدا نہ کرے تو یہ دراصل اس کے لئے ایک بہت بڑی بورننگ ہے خائن ناقابل اعتماد ناقابل بھروسہ انپریڈکٹبل آپ دیکھئے کہ ساری کائنات پریڈکٹبل تب ہی کام چلنے ہیں دنیا آگ آپ جلاتے ہیں آگ کو تو کیا کرتی جلاتی آپ لائٹ آن کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہو جاتی نہ ہوتا آپ کرتے ہیں دھوکہ دے گئی آج بھجلی دھوکہ دے گئی مجھے یعنی کوئی چیز جس سے آپ کو توقع ہو وہ اس توقع پر پورا نہ ہوترے مثلا آپ کو بھجلی کے بٹن پر کیا ہے بھروسہ کیا ہوتا اس پر اس کو میں آن کروں گا تو وہ روشنی ہو جائے اور اگر نہ ہو روشن تو کیا ہوگا دھوکہ دے گئی آپ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص کام کے وقت کام پہ حاضر نہ ہو ذمہ داری پوری نہ کرے تو وہ کیا کر رہا ہے ایک طرح سے دھوکہ دے رہا ہے تو اسی لئے آپ دیکھیں قرآن پاک میں سب سے پہلی صفت منافقین کی جو بتائی گئی وہ کیا ہے پہلی علامت دھوکہ بعض لوگ آگے فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارًا اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں انہوں نے خود اپنے نصارہ ہونے کا دعویٰ کیا نصارہ کا جو لفظ ہے یہ نصرانی سے ہے اس کو نصرانی کیوں کہا گئے اس کی دو وجوہات بتائے گی ایک تو یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک بستی کا نام تھا ناصرہ تو اس کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں یہ بالکل جیسے آپ اپنے آپ کو پاکستانی کہلاتے ہیں یا ہندوستانی کہلاتے ہیں یا کچھ اور کہلاتے ہیں تو پھر کیا ہے وہ کیا کہلاتے تھے اپنے آپ نصرانی اب یہ نسبت کیا تھی وطنی نسبت وطنی نسبت کیا اہمیت ہے اس کی کیا قابلیت کسی کی کسی علاقے کے ساتھ نسبت یہ فخر کی بات ہوگئی ہے تو اس میں کوئی قابلیت تو کوئی نہیں کوئی کنیڈین مسلم ہو یا کوئی بریٹش مسلم ہو یہ کوئی فخر کی بات تو نہیں یا نائی کے قابلیت کی بات ہے اب اگر کوئی شخص کہیں ایک علاقے میں پیدا ہو گیا یا کسی ایک خاص بستی میں تھا اور اس سے اس کی نسبت ہو گئی تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں انہوں نے اس نسبت کی بنیاد پر اپنے آپ کو نصارہ کہا ایک اور وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ انہوں نے اس بات کے اقرار کیا تھا کہ نحنو انصار اللہ ہم اللہ کے مددگار ہیں تو اس سے ان کو نصارہ کہا گیا بہرحال وہ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں ان سے بھی ہم نے اہد لیا تھا پکہ اہد کس چیز کا اہد لیا تھا اللہ نے کچھ یاد ہے نصارہ سے کیا اہد لیا گیا تھا اپنے نبی کو بھی مانو اور اس کی مدد کرو اور جو بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے یعطی ممباد اسمہو احمد ان کی بھی مدد کریں فنسو تو وہ بھول گئے کس چیز کو حزن ایک بڑے حصے کو مممہ ذکرو بھی اس میں سے جو وہ یاد کرائے گئے تھے جس کی انہیں یاد دہانی کرائی گئی تھی یعنی جس پر عمل کرنے کو کہا گیا تھا یہ مراد ہے تو نتیجہ کیا ہوا فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاَ ڈال دی ہم نے ان کے درمیان اداوت اور بغض ان کے کن کے درمیان نصارہ کے درمیان باہم فرقواریت پیدا ہو گئے اب آپ دیکھیں نا کہ کتنے بے شمار قسم کی چرچز ہیں یعنی سب ایک عقیدے پر نہیں دو تو بہت بڑی مشہور تقسیم ہیں کیتولک اور پروٹسٹنٹ ہونے پھر اس کے علاوہ بھی بے شمار قسم ہیں تو یہ کیوں ہوا اصل تعلیم کو بھولنے کی وجہ سے کیونکہ جب تک لوگ اصل پر رہتے ہیں ان میں اختلاف نہیں ہوتا اور جب اللہ کی رسی کو چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اختلاف پیدا ہو جاتا ہے اب یہاں پر آپ دیکھئے کہ ہمیں کیا کہا گیا سب ملکہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو انہوں نے کیا کیا اللہ کی رسی چھوڑ دی تو بکھر گئے رسی سے بندے ہوئے تھے نا سب رسی باننے کے لئے ہوتی ہے سب کو جوڑنے کے لئے ہوتی ہے جب انہوں نے اصل چھوڑی تو یہ بکھر گئے بلکل ایسے ہی جیسے موتی ایک لڑی میں پروے ہوئے ہوتے ہیں اگر وہ کار دی جائے لڑی ایک دگا سے بکھٹ جائے تو کیا ہوتے سب بکھر جاتے ہیں تو سب کو جوڑنے کی پھر دوبارہ ترکیب کیا ہے اس رسی کو واپس لاؤ اس کو جوڑ دو تو بلکل اسی طرح مسلمانوں میں بھی یہ جو فرقواریت ہے اور اختلافات ہیں آپس کے اور بغض اور دشمنیاں یہ سب سے بڑا عذاب اللہ کا اگر آج لوگ مسخ نہ بھی کیے جائیں ان کی شکلیں نہ بھی بدلی جائیں تو یہ دلوں کا مسخ ہے دل ٹیڑے ہو چکے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت نہیں شفقت نہیں نرمی نہیں تو اس کی بھی بنیادی وجہ کتاب اللہ سے دور ہونا تھا فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَتَ وَالْبَغْضَاءَ اور بغض بغض کا اپوزیٹ محبت ہوتا ہے اور اداوت کا اپوزیٹ کیا ہوتا ہے ولایت ولی ولین مہت پڑھ چکے ہیں آپ تو اداوت کا اپوزیٹ ولایت اور بغضہ کا اپوزیٹ محبت یعنی آپس میں ایک دوسرے سے جڑنے کی بجائے ایک دوسرے سے محبت کرنے کی بجائے ان کے درمیان کیا پیدا ہو گیا دشمنی اور بغض پیدا ہو گیا اور یہ کب تک رہے گا الَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت تک بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ کی بجائے اب دیکھیں کہ قرآن پاک میں ایمان والوں کی صفت سچے ایمان والوں کی صفت کیا بتائے گی وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْدُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضِ کہ مومن مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں ایک دوسرے کے دشمن نہیں بلکہ ایک دوسرے کے دوست ہیں مددگار ہیں اور اس کے برعکس جب کسی کا ایمان کمزور ہوتا ہے جب کسی کا تعلق اللہ سے اور قرآن سے کمزور ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے آپس میں بہت سردش اب آپ دیکھئے کہ یہ تو ان کی بات ہو رہی تھی نا پھر بات وہی ہے کہ ان کی بات کر کے سکھانا اور بتانا کہ اس کو مقصود ہے ہمیں دو قوموں کی مثالیں ہمارے سامنے رکھی گئی بنی اسرائیل کی کہ دیکھو ان کو کتاب اللہ سے دوری کی وجہ سے کیا کیا نقصان ہوئے اور ان کو بھی دیکھو انہیں اثر مشکل یہی تھی نا نسو حزم ممہ دکی رو بھی ان کے اندر کیا مشکلات آئیں اور آج مسلمانوں کے اندر جو مشکلات ہیں اس کی اصل وجہ اور اصل سبب بھی یہی ہے کہ وہ اصل رسی چھوڑے ہوئے ہیں وَصَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ اور ان قریب آگاہ کرے گا ان کو اللہ بتائے گا ان کو اللہ یہ ایک طرح سے دھمکی ہے کب بتائے گا قیامت کے دن یعنی دنیا میں بھی آثار نظر آتے ہیں لیکن قیامت کے دن کھول کے بتائے گا کیا بتائے گا بِمَا قَانُوا يَسْنَاؤن جو کچھ وہ کرتے رہے کیا کرتے رہے جو تحریفات انہوں نے کی جو کتاب کو بھول گئے جو غلط کام انہوں نے کیے تو بنیادی طور پر خلاصہ کیا ہے کہ جو اللہ کا حق ضائع کرتا ہے اللہ سے تعلق کمزور کرتا ہے وہ دنیا میں سکون اور چین کے ساتھ نہیں رہ سکتا اللہ کا حق سب سے بڑا کیا ہے اس کو ایک مانا جائے اس کو سب سے بڑا مانا جائے لیکن اس کی بجائے اگر انسان کے اندر خود پسندی آنے لگے تکبر آنے لگے اپنی بڑائی کا شوق سمانے لگے کسی کے دل میں پھر کیا ہوتا ہے ہم؟ اللہ کے حق میں کمی کرنے لگتا ہے اور جب انسان اللہ کے حق میں کمی کرنے لگتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے ٹوٹ پوٹ ہونے لگتی اجتماعیت میں ٹوٹ پوٹ ہو جاتی کبھی بھی کوئی ٹیم ورک پھر باقی نہیں رہتا اور خصوصا دین کے کام میں اتفاق اور اتحاد باقی نہیں رہتا دین کے کام میں لوگ الگ کیوں ہوتے ہیں ٹوٹتے کیوں ہیں کٹتے کیوں ہیں پھٹتے کیوں ہیں اپنا مفاد اور اپنی ذات اور اپنا آپ آگے آ جاتا ہے اور اللہ کا دین پیچھے چلا جاتا ہے ایسے سب لوگوں کو خیامت کے دن اللہ تعالیٰ خوب کھول کا بتا دے گا کہ دیکھو تم نے کیا کیا تھا میرے کلام کے ساتھ کیا مزاق کیا تھا کیونکہ اگر کوئی کلام اللہ کو مانتا ہو تو یہ نہیں ہو سکتا پھر کہ وہ اللہ کی بات کو پیچھے چھوڑ دے اور اپنے آپ کو آگے کر دے اور یہاں پر لفظ اغراہ استعمال ہوئے اغرینہ غین ریواؤ اس کا روٹ ہے کسی چیز کو کسی چیز پر مسلط کرنا چسپا کرنا تو اغرینہ بینہم الاداوات ہم نے ان پر اداوت کو مسلط کر دیا نکل نہیں سکتے بچ نہیں سکتے سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو لا الہ الا انت نستغفرک و نتوبو الیک